نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری ورحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی واجعلی وزیرا من اخلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم الہمنا رشدا وعیزنا من شرور انفزنا اللہمارن الحق حقا ورزقنا اتباعا اللہمارن الباطل باطل ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین سورہ الانعام مکی صورت ہے بیس رکوات وان سکسٹی فائیو آیات ترتیب کے اعتبار سے چھویں نمبر پر اور نزولی اعتبار سے ففٹی ففت نمبر پر آنے والی صورت اس کا نام سکسٹینتھ اور سیونٹینتھ رکو میں اللہ سبحانہ تعالی نے کچھ مویشی جانوروں انعام کا تذکرہ کیا ہے اس کے حوالے سے اس صورت کا نام اور یہاں پہ اگر میں صورتوں کے گروپس کے حوالے سے بیان کرتی جاؤں تو صورہ المائدہ پر پہلا گروپ مکمل ہوا پہلے گروپ کی ایک چھوٹی سی لیکن ایک بہت بھاری ام الكتاب صورہ فاتحہ ایک واحد مکی صورت اور اس کے بعد پھر صورہ بکرا صورہ المران صورہ نسان صورہ مائدہ ایک بہت زیادہ ایک سبسٹنس مدنی صورتوں کا اور وہاں پر پہلا گروپ مکمل ہوا یہاں سے آگے اب صورہ انعام سے آگے صورتوں کا قرآن کی صورتوں کا دوسرا گروپ شروع ہوتا ہے مکی صورتوں میں صورہ الانعام صورہ الاراف پھر اس کے بعد صورہ یونس صورہ خود صورہ یوسف یہ ساری صورتوں کے بعد پھر دو بہت جامع غزوات کے تبصروں پر مشتمل صورہ الانفال اور صورہ التوبہ یہ دوسرا گروپ اور یہاں سے اس کا آغاز صورہ الانعام کے واقعہ زمانہ نزول کے حوالے سے اور شانہ نزول کے حوالے سے حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ فرماتی ہے صورہ الانعام نازل ہوئی تو یہ ایک سنگل سٹنگ میں نازل ہوئی پورے کے پورے بیس رکوات ایک سو پینسٹھ آیات سنگل وحی کی شکل میں نازل ہوئی فرماتی ہیں کہ جب وحی کی کیفیت تاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرماتے اور جب آپ پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی تو اونٹنی حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ اور اونٹنیاں جو ہوتی ہیں وہ بہت مضبوط اور بڑی زیادہ طاقتور جانور ہوتے ہیں تو حضرت اسمہ فرماتی ہے کہ وہ اونٹ جو ہے وہ بھری طرح سے خجکولے اونٹنی کھانے لگی اور اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ لرزنے اور کامپنے لگی اور پھر وہ اونٹنی بیٹھ گئی اور اس نے اپنا سینہ زمین کے ساتھ ٹیک دیا یہ بوجھ تھا یہ مشکت تھی یہ بوجھ تھی اس اونٹنی پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی دوران اس اونٹنی پر تاری تھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس اور ان کے آساب کا جو بوجھ ہے اور جو پریشر ہے اس کا اندازہ لگا سکتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتا چلتا ہے وہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی جب آپ پر وحی آتی تھی تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ چشموں کی طرح پھوٹ نکلتا تھا اور ایک صحابی رودات بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا میری ران پہ تھا اور پھر جب وحی کی کیفیت تاری ہوئی تو فرماتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک کا بوجھ اتنا زادہ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور میرے جوڑ کھل جائیں گی کتنا مشکت طلب اور کتنا بھاری یہ مرخلہ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خندہ پیشانی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اور ایک ویلکمنگ طریقے سے وحی جو ہے اس کو قبول کرتے تھے بلکہ آن دھ کانٹری ہم دیکھتے ہیں کہ جب وقی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہوگا کچھ واقعات ہیں یا تیب ہمیں آتے ہیں فترت الوحی کا پیریٹ تو اس کے دوران آپ بہت زیادہ کبراہت کا شکار ہوتے تھے کیا نمونے ملتے ہیں اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی اللہ سے محبت اللہ کے قلام سے محبت قرآن سے محبت علم کے خصول کا شوق ہدایت کے طریقے اپنے لیے اور امت کے لیے جاننے کا ذوق اور شوق اور لگن اور طرف اور پھر دین کی دعوت اور تبلیغ اور نورِ ہدایت کو سیکھنے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھاری جسمانی اور روحانی اور آسابی تکلیفیں اور مشکتیں برداشت کرنا خندہ پیشانی سے یہ سب طریقے میرے اور آپ کے لیے یہ نمونے موجود ہیں اللہ ہمیں یہ تمام عصوہ کے نمونے اپنانے اور اپنی زندگی میں ان پر مرتے دم تک جمنے کی توفیق اطاف فرمائے اگر سورہ انعام کا میں خلاصہ بتا دوں تو جو سب سے بڑا سب سے بڑا تصور اور بات جو اس پر کی گئی ہے وہ شرک کی نفی بار بار اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات اپنی صفات کا تاروح اپنی وحدانیت کے حوالے سے کرے گا تو بنیادی مضمون تو توہید کا اثبات اور شرک کی نفی اور تردید ہے اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جانے والے جو اعتراضات ہیں ان کا بھی جواب دیا جائے گا اور مشرقین مکہ کو تمبی کی جاری ہے اس میں اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تسلی اور تسلی اور حوصلہ بھی دیا جارہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ خلق السماوات والأرض تاریف اللہ کیلئے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے روشنی اور تاریخیاں پیدا کی پھر وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو مانے سے انکار کر دیا وہ دوسروں کو اپنے رب کا خمسر ٹھہراتے کوئی آپ بالکل شروعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات اپنی صفات اپنی اختیارات اپنی تخلیق اور کائنات اور مخلوق کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کرنے والے خالق کو دیکھنے اور اس کی مخلوق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے وہ ہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی اور ایک دوسری مدت بھی جو اس کے ہاتھ تیش ہدا ہے مکر تم لوگوں کے شک میں پڑے ہو وہ ہی اے خدا آسمان میں بھی ہے اور زمین میں بھی تمہارے کھلے چھپے سب حال جانتے اور جو برائیاں بھلائی تم کماتے اس سے خوب واقف لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے مو نہ موڑا ہو چنانچہ اب جو خق ان کے پاس آ گیا ہے تو اس سے بھی انہوں نے جھٹلا دیا اچھا جس چیز کا اب تک وہ مزاک اڑاتے رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسی قوموں کو ہم حلاق کر چکے ہیں جن کا اپنے زمانے میں دور دورہ رہا تھا ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا ہے ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں ان کے نیچے نہریں بہادی مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخر کار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا قومیں جب اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں تو گناہوں کی پاداش میں اللہ ان کو تباہ برباد اور عذاب سے دوچار کرتا ہے اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھیوی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا وہ تو یہ ہی کہتے یہ تو سریع جادو ہے کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک تو کبھی کا فیصلہ چکا دیا جاتا پھر انہیں کوئی مخلط نہ ملتی دورا لیجیے فرشتہ یا موت کے وقت آتا ہے یا عذاب الہی کے وقت اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی انسانی ہی شکل میں اتارتے اور اس طرح انہیں اسی شبے میں مگر ان مزاق اڑانے والوں پر آخر وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے ہاں ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کا تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے اس نے رحم اور قرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اسی لئے وہ نافرمانی اور سرکشیوں میں ملکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھیرا ہے سب اللہ کا ہے لگاتار اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات اس کی طاقت کی پہچان وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے کہو اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا سر پرس بنا لوں اس خدا کے چھوڑ کر تاہی روزی لیتا نہیں کہو مجھے تو یہ خکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسی کے آگے سر تسلیم خم کر دوں مسلم بن جاؤں اور تاقید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے میرے گھر والے میری برادری میرا معاشا میرے آباو اجداد میری قوم کے لوگ میرے عزیز و قارب دوست کوئی شرک کرتا ہے تو کرے میں تو بہرحال مشرکوں میں سے نقیق ہوں گا اگر میں کیوں نہیں ہوگا میں مشرکوں میں سے کہو اگر میں میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم کی اور یہی بڑی قوامیابی اگر اللہ تمہیں کسی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرنا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے دانا اور باخبر ہے ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کے ہے کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور یہ قرآن میری طرح بزریہ وخی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو میں متنبع کر دوں کیا واقعی تم لوگ یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے خدا بھی ہے کہو میں تو ہرگز اس کی گواہی نہیں دیتا کون نہیں دیتا جو کلمہ شہادت پر دیتا ہے وہ کیسے اس بات کی گواہی دے گا کہو خدایا تو وہی ایک ہے اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے ایک اگریسیف طریقے سے اور واضح اور کلیر کٹ دو ٹوک طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلم اور مومن کو شرک سے بچنے اور شرک کی نفی اور تردید کی طرف مائل کر اللہ پیغام دے رہا ہے کہ مسلم بن جاؤ سب سے پہلے تمہارے ارد گرد جو جب جہاں جیسا جس قسم کا شرک کرتا ہے جیسے تم پر پریشر اور دھونس جماتا ہے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تم کیا کرو تم کہہ دو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں مسلم کون ہے حسد ابراہیم علیہ السلام کو مسلم حنیف کہا گیا تھا قانا مسلمن حنیفن وما قانا من المشرکین مسلم یکسو مسلم وہی ہوتا ہے جو شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا یہی کہا گیا ہے کہ کہ دو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں کہ دو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے میں شرک کے خلاف گواہی دیتا ہوں اور یہ بھی کہا جا رہے کہ کہ دو کہ میں قطعی طور پر شرک سے بیزار ہوں کہ یہاں اتنی اگریسیو احکامات سننے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لگاتار اللہ سبحانہ تعالی سورہ نام میں شرک کی نفی اور شرک کی تردید پر بات کریں گے اور یہ اہم بھی بہت ہے عقیدہ توحید کو درست کرنا کتنا زیادہ اہم ہے کیونکہ آپ یہ بات حقیقت جانتے ہیں کہ جب ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے ایمان ہم نے آیت البر میں بھی پڑھاتا ہے کہ سب سے پہلی نیکی کیا ہے ایمان اور ایمان میں سب سے پہلا ایمان کیا ہے ایمان بلہ اور ایمان بلہ میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کو اس کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات کے ساتھ وحدانیت کے ساتھ اس پر ایمان لائے جائے گویا توحید پر ایمان لانا اسلام کے دائرے میں سب سے پہلی چیز ہے یہ دین کا پہلا رکن ہے پہلا ستون ہے اس کے بغیر دین کی عمارت تعمیر ہی نہیں ہو سکتی یہ وہ توحید ہے یہ وہ توحید اور یہ ایمان بلہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کا فرق ڈال دیتا ہے توحید اور شرک یہ ہی تو فرق ہے یہ توحید ہی تو فرق ڈالتا ہے کفر اور اسلام میں کافر اور مسلمان میں جو فرق ہے وہ توحید کے ہونے اور نہ ہونے کا ہی تو فرق ہے کفر میں اور اسلام میں کافر میں اور مسلمان میں صرف توحید کے ہونے اور نہ ہونے کا فرق ہے توحید پرست اور بت پرست کا فرق کفر اور اسلام کا فرق ہے اسی لیے توحید کو جاننا اس کو ماننا اور مرتے دم تک پھر اس پر جمنا نجات کے لیے اور فلا کے لیے ضروری ہے اور اسی طرح شرک کو جاننا اس کو پہچاننا اور پھر اس سے بچنا اپنے موت کے وقت تک اجتناب کرنا یہ بھی اپنی نجات کے لیے ضروری ہے توحید کیا ہے توحید اللہ کی وحدانیت پر ایمان توحید کیا ہے لا الہ الا اللہ توحید کیا ہے قل ہو اللہ آحد یہ ہے وہ توحید کا تصور جو مسلم اور کافر اور اسلام اور کفر میں فرق کر دیتا ہے یہ وہ توحید ہے جو ہمیں ہر ہر لحاظ سے ہر ہر اللہ کی صفت کے لحاظ سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا توحید ہے توحید لا الہ الا اللہ کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اللہ کے لیے ہوگی یہ جو کہا جاتا ہے کہ صرف عبادت اللہ ہوگی اللہ کی ہوگی نماز روزہ زکاعت حج یہ صرف اللہ کو رازی کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اللہ کی عطاعت کے لیے ہوگی اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی اور اللہ کے علاوہ اپنے ریاہ کے لیے دکھاوے کے لیے نمود و نمائش کے لیے یا دنیاوی فائدوں کے لیے نہیں ہوگی یہ توحید عبادات کی شکل میں ہے وہ جو سورہ النام کی بلکل آخری رکوع میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر نٹشل میں بتائیں گے کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ اِنَّا الصَّلَاطِ وَنُسُقِ وَمَخْيَایَا لِلَّا خِرُبِّ الْعَالَمِينَ میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے یہ ہے عبادات میں توحید توحید کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی اور اس ہی کی رضا اور اسی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہوگی ذکر بھی صرف اللہ کا ہوگا شکر بھی صرف اللہ کا ہوگا سبر بھی اسی کی رضا کے لیے ہوگا توقل کس پر ہوگا حسبی اللہ حسبن اللہ نعم المولا و نعم الوکیل کنات بھی اسی کی رضا کے لیے ہوگی اور بندگی اطاعت اور بندگی اور اوبیڈینس بھی صرف اللہ ہی کی ہوگی لا الہ الا اللہ کا مطلب جب توحید کہتے ہیں تو بندگی ایہ کا نابدو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر میرا نفس میرا گھرانہ میری برادری میرا معاشرہ اس کے رسومات اس کے طریقے اس کے قوانین تیرے احکامات کے مطابق ہیں تو پھر تو میں ان کی اطاعت کروں گا لیکن اگر وہ تیرے احکامات کے ساتھ کلیش کرتے ہیں تو میں تو اپنے کلمہِ طیبہ کے ذریعے لا کی تلوار سب کی اطاعتوں پہ چلا چکا ہوں یہ ہے توحید کا وہ تصور یہ ہے وہ توحید کا درست جو پڑنا ہم سب کے لیے ضروری ہے توحید کے حوالے سے کچھ وہ اشاعر ہیں بڑے پیارے سے جو ایکچل تصور سمجھا دیتے ہیں ہے ذات واحد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ یہ ہے توحید اور توحید وہ ہے کہ جب سر جھکے گا تو ایک واحد رب کے آکے جھکے گا اور اسی کی رضا کے لیے جھکے گا وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرہ نہ من جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ ہوتا ہے اس کے آگے بندہ جھکتا ہے اس کو رازی کرتا ہے اس کی ناراض کی سے بچتا ہے تو دنیا تو بہت مشکل ہو جاتی ہے پھر اپنے تن من دھن اپنی خوشیاں اپنی زندگیاں ختم اور حرام ہو جاتی ہے وہ ایک سجدہ جو تجھ پہ ہے گراہ ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجا ایک رب کو رازی کرنا آسان ایک رب کی بندگی کرنا آسان سارے معاشرے اور گھر والوں کی بندگی کرنا انتہائی مشکل اور دو بھر اور ناممکن اور توحید کیا ہے کہ بڑے خوبصورت الفاظ میں کسی نے کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے تھا اللہ ہمیں ایسی توحید کو جاننے ماننے پہچاننے اور مرتے دم تک اس پر جمنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ یہی کلمہ توحید موت کے وقت ہماری زبانوں پر جاری فرما دے اس کے بالکل برخلاف شرک شرک اس کے بالکل اپوزٹ اور متزاد حالت ہے شرک اگر ہم دیکھیں تو شرک کل ہو اللہ ہو احد کی نفی ہے شرک اگر ہم دیکھیں تو لا الہ اللہ کی نفی ہے اور اس کی ترتید ہے شرک مختلف قسموں کا ہے شرک شرک اکبر بھی ہے شرک اسخر بھی ہے شرک خفی بھی ہے شرک جلی بھی ہے جو چھپا ہے جو پوشیدہ ہے جو زاکر ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو قسم کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے شرک کو بنیادی طور پر چار قسموں میں تقسیم کیا گیا according to the state of activity جو شرک میں کی جاتی اللہ کی ذات میں شرک اللہ کی عبادات میں شرک اللہ کی صفات اور اختیارات میں شرک اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ making partners with اللہ جیسے سورہ چاند ستاروں کو پوجا جاتا تھا ننار اور شماس دیوتے بنائے جاتے تھے پھر آگ کو پوچھنے والے جو ہیں وہ آگ کو پوچھتے تھے پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہاڑوں کو درختوں کو پوچھا جاتا تھا پھر دیویاں دیوتا بت بنائے جاتے تھے اور پھر اس سے بڑھ کر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا گیا اور پھر عزیر ابن اللہ عیسیٰ ابن اللہ عقیدہ تسلیس تین خدا ہیں تین خدا وہ concept of eternity کے اوپر اللہ ہے حضرت مریم ہے اور حضرت عیسیٰ ہے یہ اللہ ہے اور حضرت جبرائیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو یہ سب کیا ہے یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے یہ ہندو یہ بدمات یہ سکھ یہ سارے کے سارے جو اہلِ کتاب کی اندر ہیں یہ سب وہ شرک ہے جو ہمیں اپنے اردگید آج کے دور تک نظر آتا ہے یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے اور یہ شرک اکبر ہے اس کے بعد دوسری قسم کا شرک جو ہے وہ اللہ کی عبادات میں شرک ہے اللہ کی عبادات نماز روزہ زکاة حج اللہ کی رامح خرچ کرنا جب یا تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوں اور کسی اور کی ہوں اور یا کسی اور غرض اور غائت کے لیے ہوں تو پھر یہ کیا ہے پھر یہ شرک ہوگا مثلا اگر ہم نماز دیکھیں نماز یا سجدے نماز یا سجود اگر اللہ کے علاوہ پیروں کو فقیروں کو علیہ اللہ کو اصحاب القبور کو یا انبیاء کی قبروں کے اوپر یہ سجود کا معاملہ یا سجدے کیے جائیں گے یا نمازیں اور نوافل پڑے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی وفات کے وقت تک دعائے کرتے تھے الہی میری قبر کو بت نہ بنانا الہی میری قبر کو تہوار نہ بنانا تو گویا قبر پرستی کی شکل میں اس کو بت بنا کے اس کی عبادت کرنا اس کے لیے سجدے کرنا اس پہ نمازیں پڑنا یہ سب کیا ہے یہ شرک اکبر اور اللہ کی عبادت میں شکر اور پھر اسی طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا مال خرچ کرنا صدقہ اور خیرات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا سورہ بکرہ کے آیت البر میں ہی تھا نا کہ جب مال خرچ کرتے ہو وہ آت المالہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا ہے یا انفکوفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو جب مال للا اور فلہ خرچ نہیں کیا جائے گا اللہ کے واسطے اور اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کیا جائے گا کوئی پیروں فقیروں علیہ اللہ شہدہ اصحاب القبور یا کسی اور کے لیے مال خرچ کیا جائے گا جو منتوں مرادوں نظریں نیازیں چڑھاوے ان کی شکل میں جب مال خرچ کیا جائے گا تو یہ شرک اکبر ہے یہ شرک اکبر ہے یہ ساری منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھاوے جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو نیاز حسین نظر اللہ ہے وہ شرک ہے یا اگر ہم دیکھیں تو جیسے وہ کونڈے دیے جاتے ہیں امام جعفر کے نام پر وہ بھی شرک ہے یا یاروی شریف کا دودھ جو گوالے جو ہیں وہ یاروی شریف کا دودھ عبدالقادر جلانی کے نام پر دیتے ہیں اور اس کے پیچھے تو جبت اور اوہام اور سوپسٹیشنز بھی ہیں کہ اگر جان کی یاروی کا دودھ جو ہے وہ ہم نے عبدالقادر جلانی کے نام پر نہیں دیا اور تقسیم نہیں کیا تو پھر ہماری گائے کا دودھ جو ہے وہ سوک جائے گا وہ شرک بھی ہے وہ جبت بھی ہے وہ اوہام بھی ہیں اور وہ شرک اکبر بھی ہے اب پھر کسی شکل میں اگر داتا صاحب کے دربار کے اوپر اگر دیکھ دی جاتی ہے منت اور مراد کے لئے تو یہ سب کیا ہے یہ سب صدقات اور خیرات اللہ کے لئے نہیں غیر اللہ کے لئے جو ہم نے کل واضح طور پر سورہ مائدہ میں پڑھاتا اللہ کے علاوہ جب ارادہ کیا جائے گا تو یہ سارے کا سارا اللہ کے علاوہ خرج کیوی چیزیں شرک ہوں گی اس کے علاوہ اللہ کی عبادات میں وہ بھی شرک اصغر ہوگا کہ جب وہ اللہ کے لئے نہیں ہو رہا ہو تو اللہ کا ہے لیکن یہ کہ اللہ کے لئے نہیں اس میں اخلاص اللہ کو رازی کرنے کا نہیں بلکہ دنیا داروں کے اندر ریا دکھاوہ نمود و نمائش کے لئے جب وہ مال یا نماز یا خج یا روزہ کیا جا رہے دکھاوے کے لئے اپنی نیکی کے چرکے چرچوں کے لئے اپنے دینداری کے ڈنکے بجانے کے لئے اپنی سخاوت کی شورت کرنے کے لئے یا اپنے مال کے دکھانے کے لئے اور کچھ نہیں تو اپنے کاروبار کی بڑھوتی کے لئے کوئی حکومت عودے اقتدار منسٹریاں حکومتیں حاصل کرنے کے لئے اللہ کی راہ میں خج کیا جا رہے اپنی نمازوں کی تشہیر کی جا رہے اپنے حاجی کو الحاج بنا کے نام لکھوائے جا رہے تو یہ سب کیا ہے یہ ریا اور دکھاوہ یہ بھی شرک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہ بتا دوں صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاوے کی نماز اور دکھاوے کی نماز کیا ہے کہ کوئی شخص محض اپنی نماز کو اس لئے اس کا رکوع یا اس کا قیام یا سجود محض اس لئے لمبا کر لیتا ہے کہ کوئی اس کی نماز کو دیکھ رہا ہے یہ دکھاوے کی نماز دکھاوے کی نماز شرک ہے دکھاوے کا صدقہ شرک ہے دکھاوے کا روز اور خج شرک ہے اور اللہ نے سورہ قرآن میں سورہ معاون میں فرمایا بازی جن کیلئی حلاقت ہے اللہزینہم یوراؤن وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اپنا صدقہ خیرات کر کے دکھاوا کیا جائے گا یہ سب کیا ہے یہ بھی ایک شکل اور ایک حالت میں شرک ہے تو یہ اللہ کی عبادات کے شرک کے جو دو طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے اس کے بعد اللہ کی صفات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیارات میں شرک جو ہے یہ دونوں کو اگر اکٹھا ہی ملا لیجئے تو اللہ کی صفات اور اختیارات میں شرک اگر دیکھیں تو اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ رازق ہے اور اختیار بھی ہے اور اللہ کی صفت بھی ہے اگر دیکھیں تو اللہ رازق ہے رزقی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں یرزق و مئی شاہ و بغیری حزاب وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے لیکن اگر اللہ رازق ہونے کے باوجود کوئی شخص کسی اللہ کے بندے کو کسی اولیاء اللہ کو گنج بخش کہہ دیتا ہے خزانے بخشنے والا کہہ دیتا ہے یا اختیار دے دیتا ہے کہ لوگوں کو خزانے دینے یا روکنے کا اختیار اس کے پاس ہے تو یہ شرک ہے چاہے وہ اولیاء اللہ کتنا بڑا ولی اللہ تھا لیکن کہنے والا جب کسی کو گنج بخش کہہ رہے تو یہ شرک اور یہ شرک اکبر ہے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے اندر شرک اللہ کی صفات اور اختیارات کے اندر شرک اسی طرح دعا کا حق کس کے پاس ہے دعا کس سے مانگی جائے گی اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ دعوت الحق پکارنا صرف اللہ ہی کو برحق ہے صرف اسی کو پکارا جائے گا اسی کے سامنے حاجت روائی کی جائے گی اور وہ تو ایسا سمیع الدعا ہے اللہ قرآن میں خود کہتا ہے انبیاء نے قرار کیا ان ربی لسمیع الدعا حضرت زکریہ نے تذکرہ کیا ولم وقم بی دعائی کا ربی شکیع سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا تو وہ رب جو قریب ہے جو مجیب ہے جو سمیع الدعا ہے دعا مانگنا صرف اس کا حق اگر اللہ کے علاوہ کسی کو پکار لیا یا داتا ہے دینے والے مجھے دے دے میری جھولی بھر دے یا خسین یا علی چاہے وہ کتنے محبوب ہیں کتنے محترم ہیں کتنے معزز ہیں لیکن یا اور خروف ندا وہ جو کہا جاتا ہے نادِ علی مظہر اللہ جائب یہ سب شرک ہے اور یا محمد یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہماری بسوقات وہ ناتے ہیں بھر دے جھولی میری یا محمد اب تو جاؤں گا نہ میں تو خالی یہ کیا ہے جھولی بھرنے والی ذات اللہ کی ہے جھولی پھیلانا بھی اللہ کے سامنے کی حق اور اختیار ہے یہ سب شرک ہے اے شہیدو جہاں کیا کہے گا جہاں تیرے در سے خالی چلے جائیں گے یہ سب شرک ہے شہیدو جہاں ہے رحمت اللہ العالمین ہے ان سے محبت ہے عقیدت ہے عدب ہے اعترام ہے اتباع ہے لیکن ان کو اللہ کی صفات اور اختیارت کے ساتھ شریک نہیں کیا جا سکتا اور پھر اگر آپ دیکھ لیں تو مجھے یہ بتائیے کہ مدد کون کرتا ہے مدد کون کرتا ہے مدد کرنے والی ذات اللہ ہے نفر اللہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے فتح نسرت مدد آسانی سغولت دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن جب اللہ کو چھوڑ کر کسی کو غوث سے آزم کہتیا جائے سب سے بڑا مدد کرنے والا غوث السقلین تک کہہ دیا دونوں دونوں مخلوقوں کا جنہ اور انسانوں کا مدد کرنے والا تو یہ کیا ہے یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے خالے کون ہے تخلیق کون کرتا ہے رحم مادر میں بچہ کون پیدا کرتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے وہ خالق ہے وہ خلاق ہے وہ احسن الخالقین ہے جب وہ خالق خلاق اور احسن الخالقین ہے تو کسی کے آگے جھولی پھیلا کے کہہ دیا کہ داتا مجھے بیٹا دے دے داتا میری جھولی میری گودھری کر دے میری بانج بیوی کو درست کر دے تو یہ کیا ہے یہ شرک ہے اور پھر داتا کو مزید رازی کرنے کے لیے منتے مرادے نظر نیازے دے گے چڑھاوے جو ہے وہ مان لیے تو یہ مزید اس پر شرک پر شرک ہے مجھے بتائیں کہ فیض پہنچانے والی ذات کونسی ہے کون فیض پہنچاتا ہے انسانوں کو فیض پہنچانے والی وہ ذات ذات واخد ہے لیکن اگر کسی کو فیضِ عالم کہہ دیا تو یہ شرک ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ شرک پر شرک اور آفت پر آفت کیا کیا نام ہے جو ہم نے جوڑ لیے داتا گنج بخش فیضِ عالم سید علی حجویری نام بعد میں آتا ہے پہلے داتا آتا ہے پھر گنج بخش آتا ہے پھر فیضِ عالم آتا ہے یہ سب شرک ہے غیب کا علم کس کے پاس ہے اللہ علم الغیب ہے علام الغیوب ہے جب کوئی شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس ہاتھوں کی لکیروں یا ستاروں یا فالگیری کرنے والے کے پاس جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے کل بھی سنی تھی کہ جو کسی کاہن اور نجومی کے پاس گیا اور اس علم کی بتائیوی بات کی تصدیق کی اس نے قفر کیا اس دین سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بھیجے گئے ہیں تو غیب کا علم حاصل کرنا یا غیب کے علم کو متا کرنے کیلئے کسی کی طرف رجوع کرنا یہ شرکِ اکبر ہے اللہ کی صفات اللہ کی اختیارات میں شرک ہے یہ جبت بھی ہے یہ احام بھی ہے یہ خرام بھی ہے لذیبیتِ ہی الملک برقت والی ذات تو اللہ کی ہے لیکن برقت کو کسی چیز کے ساتھ منصوب کر لینا کہ فلاں رنگ فلاں چیز فلاں کپڑا خانہ کعبہ کا خلاف کوئی قرآن کی ایک لوحے قرآنی کے الفاظ کسی شکل میں لکھی ہوئی کچھ آیات اگر یہ میرے پاس یہاں نعوذ باللہ بسوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چیزیں محبت اور عقیدت اور عدب کے لیے ہم ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں قرب کے احساس اور شوق اور لگن کے لیے ہم ان چیزوں کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں لیکن یہ تصور رکھنا کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گدڑی کا دھاگہ آپ کے نالین مبارک کا کوئی ٹکڑا یا اس کا نقش اور یہاں پھر یہ کہ خانہ کعبہ کے غلاف کا کوئی حصہ میرے پاس ہوا میرے دکان میں ہوا میرے گھر میں ہوا تو میں بیماری سے بچ جاؤں گا تکلیف چلی جائے گی کاروبار میں بڑھ ہوتی ہوگی یہ سب شرک ہے یہ سارے کا سارا شرک ہے اور انشاءاللہ عقیدے پر کورس کرواؤں گی اور عقیدہ رسالت عقیدہ توحید قیدہ شفاعت عقیدہ تقدیر ان سب پر وضاحت سے بات ہوتی رہے گی آن لائن کورسز چلتے رہیں گے لیکن ان تمام چیزوں کی حقیقت کو دیکھیں کہ آج ہمارے معاشے میں یہ اس قدر رچی بسی اور گڑی ہوئی ہے کچھ اشار جو اس لائق نہیں ہے کہ میں اپنی زبان پر لاؤں لیکن میں صرف آپ کو اپنے برے صغیر پاک و خند کے مسلمانوں کی بگڑی ہوئے عقیدے اور بگڑی ہوئی ذینیت اور سوچ کا احساس دلانے کے لئے یہ الفاظ آپ کو سنا رہی ہوں کسی لکھنے والے نے کہا خدا جس کو پکڑے چھوڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا یہ کیا ہے پھر اس کے بعد کسی نے لکھا کتنا بڑا شرک جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کے مدینہ پہ اتر پڑا مصطفیہ ہو کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بلکل وہی ہے جو عیسائیوں اور یہود نے کیا کہ عزیر ابن اللہ اور عیسی ابن اللہ یہ سازشیں تو شروع ہو چکی ہیں اللہ ہمیں عقائد کو درست کرنے اور کرانے میں اپنا کردار ادا کرنے والیاں بنا دے اور پھر یہاں سے بڑھ کر پھر آپ ایک ایک شرک کی حد دیکھ لیجئے کہ کسی لکھنے والے شاعر نے شرک کی حد میں لکھ دیا ہند میں اللہ میاں استغفراللہ ربی من کل عظم بن وعتوب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمیں توحید کو سمجھنے اس کو ماننے اور اس پر جمنے کی توفیق اتا فرما اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک کو سمجھنے اس کو پہچاننے اور اس سے موت کے وقت تک بچنے کی توفیق اتا فرما وہ شرک جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شرک ایسے پوشیدہ طریقے سے آتا ہے کہ جیسے سیاہ رات پر سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی ہوتی اور کچھ نظر نہیں آتا اللہ ہمیں تمام مشکانہ رسومات سے بچنے کی توفیق اتا فرما اللہ نے فرما کہہ دو اللہ تو وہی ایک ہے میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شبہ نہیں آتا مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان لگائے گا یا اللہ کی نشانیوں کو جھوٹ لائے گا یقینا ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پاتے کون شرک کرنے جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے جنہ جو شریک کرتے تھے اللہ کی ذات میں صفات میں تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہیں اٹھا سکیں گے وہ کہیں گے اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہیں تھے دیکھو اس وقت یہ اپنے اوپر کیسا جھوٹ گھڑیں گے ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کے تمہاری باتیں سنتے ہیں قرآن پڑھانے والے جب قرآن کے دوران عقائد کی بات کرتے ہیں عقید توحید کی بات کرتے ہیں شرک کی نفی کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ جو معاشرے میں شرک کر رہے ہوتے ہیں وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں مگر حال یہ کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ہی ڈال دی ہے جس کی وجہ سے انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لاکر نہیں دیں گے حد یہ ہے جب تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ ہی کر لی ہے نا وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہ ہی کہہ دیتے ہیں یہ تو داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ شرک آنکھوں کا پردہ دلوں کی مہر اور کانوں کی ڈاٹ بن جات ہے اور شرک اکل پر ایسا پردہ ڈال دیتا کہ توحید کے کھل کھلے سامنے دلائل اور توجیحات کے باوجود بھی پھر مشرک شرک سے نہیں بچتا اور اس کو عقیدہ درست کرنا اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی آپ کو واقعہ سناتی ہوں ایک مشرک کا مدینہ کی بستی میں ایک قبیلے کے سردار عمر بن جمو بڑی عمر کے تھے زرابوڑے سے تھے اور یہ مشرک تھے اور سردار بھی تھے ان کے دو بیٹے تھے اور ایک بیوی تھی اب حضرت مصر بن عمر رضی اللہ جب بھجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اور آپ نے ان کو مبلغ مدینہ بنا کر مدینہ بھیجا تو ان کی دعوت میں نے سنا ہے کہ ایک نیا دین لے کر اس کی دعوت دینے والا شخص مدینہ میں آیا ہے ذرا اپنے بچوں کی حفاظت کرنا اور ان کو اس کی صوبت سے بچانا میں تو جب یہ واقعہ پہلی دفعہ پڑھا تو میں تو حیران ہو گئی کہ آج کے معاشرے کے والدین سے تو شاید اس دور کے مشرک والدین زیادہ سمجھ دار تھے وہ اپنے بچوں کا مشرکانہ دین جس کو دین ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے حالان کہ بہت بدل گیا تھا خرافات کا شکار ہو گیا تھا لیکن وہ اپنے بچوں کے اس آبائی دین کی حفاظت میں ان کی صوبت ان کی انوائرمنٹ کی چیکنگ مونٹرنگ اور سپرویجن آج کے دور سے بہت زیادہ کرتے شاہر نے بیوی کو کہہ دیا کہ ان کی نگرانی کرنا اس کی صوبت کو سپروائز کرنا کہیں وہ اس دین میں نہ آجائیں بیوی نے موقع غنیمت سمجھا اس نے کہا اس کے پاس گئے ہیں انہوں نے کلام سنوائے تو شاعری تو ان کو سمجھ میں آتی تھی کلام تو بہت اچھا لگتا لیکن میں اس کو مانوں گا نہیں میں صرف تب مانوں گا جب میرا ان کا ایک لکڑی کا بودھ تھا انہوں نے اپنے گھر میں نصب کیا ہوا تھا اور وہ روز صبح شام اس کو سلام کرتے تھے پوجہ پارٹ بھی کرتے تھے اور دوسری بات ہے کہ اپنا کوئی فیصلہ نہ اس کی مرزی کے بغیر نہیں کرتے تھے اور مرزی آپ دیکھیں کتنی ہماکت کا طریقہ تھا جب انہوں نے کوئی کام کا فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو ایک اپنی ہمسائی کی جو کی اکلوں پر ایسے پتھر پڑتے اور ایسے مورین لگتے اور پھر وہ ایسی ہماکت کی بات کرتے بہرحال یہ منات کے بات جب ہوا تو پھر یہ منات کے پاس کہ اور کہا پیارے منات پیارے منات میں نے کلام سنا اگر آپ کہیں تو میں اس پر ایمان لیا ہوں اور اس کو میں مزید دیکھوں اب منات چپ منات نے کیا بھولنا تو وہ تو پتھر ہے ساتھ ہی کہنے لگے اچھا منات پیارے منات مجھے لگتے آپ سے نراز ہوگے اور آپ کو میرا یہ عمل پسند نہیں بس میرا اور آپ کا وعدہ میں کبھی اس کے قریب بھی جاؤ لیکن اکل پر ایسے پتہ نے منات کا منات باہر گئے گندے جہوڑ کے پانی میں اس کو نکال اس کو دھویا اس کو خوشبو میں بسایا اس کو واپس رکھا پتہ نہیں میرے منات کے ساتھ کس نے یہ حال کر دیا حقیقت سمجھ نہیں آرہی اگلے دن بیوی اور بیٹوں نے اٹھا کے پھر منات کو اس جہوڑ میں پھینک دیا دو تین دن اوپر نیچے یہ کام ہوتا رہا لیکن بات ہی نہیں سمجھ آئی نہیں حقیقت پتہ نہیں چل لے بکوز یہ پردے یہ زیدہ یہ ڈھٹائی ہے اب اس کے بات کیا ہوا تیسرے دن امر جمہو میں آپ کے گلے میں تلوار ڈال رہا اب آپ اپنے دشمن سے آپ کی حفاظت خود ہی کیجئے جو رات کو آگے ساتھ یہ کرتا ہے اب بیٹوں نے کیا آگلے دن ایک کتے کو مارا اس کے ساتھ منات کو باندھا اور تلوار گلے میں ڈال دی اور اس کو ایک آپ مجھے کیا بچائیں پھر ایمان لائے پھر یہ پردے اور یہ ڈاٹ اور کفل کھلے خدا خدا کر یہ کفر ٹوٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر دائرہ اسلام میں داخل ایک کلمہ پڑا پھر اس کے بعد جب غزوے کا موقع آیا تو یہ لنگڑاتے تھے لنگڑے تھے اور مازور تھے تو بیٹوں نے کہا کہ ہم جو مسلمان جہاد میں چلے جاتے ہیں آپ نہ جائیں آپ مازور ہیں تو روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے مجھے میرے عذر یعنی میرے مازور رونے کا آر دلاتے ہیں اور مجھے جہاد سے روکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جنت میں تاخل ہو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی اسی غزوے میں شہید ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر دی گئی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے عمر بن جمہو کو دو ٹانگیں دیں اور ان سے چل کہ وہ جنت میں داخل ہو گئے اللہ ہم مرزق نا شہادت تنفی سبیل اللہ ہمیں شرک کی حقیقت سمجھ نے اور ان سے بچ نے اور اپنے عقائد کو موت کے وقت درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وہ اس عمر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو بھی روکتے اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں وہ سمجھتے کہ اس حرقت سے تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں دراصل وہ خود ہی اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر انہیں اس کا شعور ہی نہیں کاش تمہیں اس وقت ان کی حالق دیکھ سکو کن کی مشرکوں کی جب وہ دوزہ کے کنارے کھڑے کیے جائیں اس وقت وہ کہیں کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنی رب کی رشانیوں کا انکار نہ کریں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا اس وقت وہ بے نکاب ہوگی یعنی توحید کو نہیں مانتے تھے توحید اللہ واحد اپنے عرش پر متمکن ہوگا ان کے سامنے آ چکی ہوگی ورنہ اگر کہیں انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھی بھیجا جائے اٹھائے جائیں یہ آخرت کا انکار کرنے والوں کی موت کاش وہ منظر تم دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے وہ کون جو قیامت کا یہ تو انکار کرتے اور یا قیامت کو مانتے تو ہیں لیکن اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں وہ کہیں کہ ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی تو ہے وہ فرمائے گا اچھا تو اب اس انکار حق کی پاداش میں عذاب کا مزا چکھو اللہ ہم لا تجل نم نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا دیکھوں گے ربنا سلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْخَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں دنیا کی زندگی تو کھیل اور ایک تماشا ہے حقیقت میں تو آخرت کا مقام ان لوگوں کیلئے بہتر ہے جو زیاکاری سے بچتے ہیں پھر کیا تم لوگ اکل سے کام نہیں لوگے محمد بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں مگر اس تقصیب پر انہوں نے رذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی تھی انہوں نے سبر کی اللہم جعلنی سبورا و جعلنی شکورا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آ گئی اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے اور پچھلے رسولوں کے ساتھ تو جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ چکی ہیں تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو خدایت پر جمع کر سکتا تھا لہٰذا نادان مت بنو دعوت حق پر لبائک وہی کہتے ہیں جو سننے والے ہیں رہے مردہ تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کیلئے واپس لائے جائیں گے یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے مگر ان میں اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں زمین میں چلنے والے کسی جانور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو یہ سب تمہاری ہی طرح کی انواہ ہیں ہم نے ان کی تقدیر کے نوشے میں کوئی قصر تو نہیں چھوڑی ہے پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو انکار کرتے ہیں وہ پہرے ہیں گنگے ہیں تاریکیوں میں پڑے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے یہ تصور ہم دہرات شکے ہیں اس کو پھر دہرات لیجئے بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا ہدایت دے کے اس کو خود ہی جنت میں بھیج دے گا جس کو چاہوں گا گمراہ کروں گا اور پھر اس کو گمراہ کر کے جہنم میں بھیج دے گا یہ تو نعوذب اللہ نعوذب اللہ نعوذب اللہ نعوذب اللہ نعوذب اللہ نہیں نا ہم نے پیچھے بات کی تھی نا اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے دل میں طلب اور دڑپ رکھتا ہے پھر چاہنے کے بعد جھولی پھیلا کے اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اور مانگنے کے بعد پھر اس کی کوشش اور صحیح کرتا ہے اس ہدایت کے لیے نکل آتا ہے اور جب نکلتا ہے تو ایک ہاتھ نکلتا ہے اپنے بیہادی ایسے ہی کرتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ اگر میں آپ کو دہرا دوں حدیث کے الفاظ ان کے حوالے سے سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن کی جنت منتظر ہے تین لوگ ایسے ہیں جن کی جنت منتظر ہے حضرت یاسر کون سبر کرو آلی یاسر جنت تمہاری منتظر ہے وہ پورے کا پورا گھرانہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا اور ماں ریپیٹے جاتے تھے اپنے سبر کی وجہ سے دوسرا کون حضرت سلمان فارسی اکلویل سفر ایران سے مدینہ کی بستی تک راہ حق کی تلاش میں سفر تلتے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو دین کا علم حاصل کرنے کیلئے نکلتا ہے اللہ اس کے سفر کے بدلے اس کے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے تو یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی اور پھر اس کے بعد تیسرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عن حضرت علی کیا ہے علی علم کا دروازہ ہے حضرت سلمان کے راہ خدایت کا اور راہ خق کا یہ سفر یہ بنیادی طور پر ایران اور فارس کے رہنے والے تھے ایران کے لوگ جو ہیں وہ آگ کو پوچھتے تھے اور ان کے آتش قدا تھے بڑے بڑے آتش قدا تھے جن کو بھڑکائے رکھنا کچھ لوگوں کی ذمہ داری تھی حضرت سلمان فارسی کے والے آتش قدا کے نگران تھے اور یہ ان کے واحد اکلوتا بیٹا آنکھوں کا تارہ اس بیٹے کو والد بہت زیادہ باہر نکلنے نہیں دیتا تا کہیں بگڑ نہ جائے کہیں خراب نہ ہو جائے اب ایک دن والد کو کسی اور کام پر جانا تھا تو حضرت سلمان کو انہوں نے کہا کہ آتش قدا کا کہ اس کے کام کی ذمہ داری میری جگہ تم دے دینا اب ون اف تو ویری فیو اکیشنز ہی ہی چانس ٹو گیٹ آؤٹ نکلے چرچ کے اندر عیسائیوں کو جو ان کی انجیل کی جو کچھ نظمیں ہیں ہمز وہ گاتے ہوئے سنا یہ کلام ان کو بہت اچھا لگا اب سے بچپن سے تو آگ کو پوچھنا اور آگ کو خدا سمجھنا اور آگ کے پرستش کرنا لیکن جب عیسائیوں کی یہ ہمز اور خدا کا تصور سنا تو بہت اچھا لگا وہیں بیٹھ گئے اور جو کام باپ نے ذمہ داری لگائی تھی وہ بھول گئے واپس آئے تو والد نے پوچھا کہ کام کیا فوراں انکار کر دیا حق گوئی تو تھی سچائی سے جواب دیا کہ نہیں میں تو رستے میں ان عیسائیوں کی ہمز سننے کیلئے بیٹھ گیا تھا اب والد کو فوراں تفتی تشویش ہوئی منع کر دیا سختی سے خبردار ہے آج کے بعد تم نے کسی کی کوئی ایسی بات سنی بہرحال اب وہ لول لگ گئی تھی نا لطف آیا تھا سننے کا اللہ کا کلام تو ہے ہی ایسا اب پھر بھاگ کے چھپ چھپا کے جاتے تھے والد کو جب پتا چلا تو پھر پاؤں سے زنجیریں باندھیں پھر رکھ کے سن لیجیے سوچ لیجیے ذرا غور کر لیجیے وہ مشرق تو شاید آج کے والدین سے زیادہ اپنے بچوں کے دین کے بارے میں حساس اور سینزٹیو اور بہت باخبر تھے اور حفاظت کے بارے میں بہت کینلی حفاظت کرتے تھے آج انہوں نے تو زنجیریں اپنے پاؤں کے بیٹے کے پاؤں پر صرف اپنے اس آگ کو پوچھنے والے دین پر اپنے بیٹے کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے بیٹے کے پاؤں میں زنجیریں ڈال کے بیٹے کو قید میں رکھ دیا آج ہم خیرہ امت ان کے افراد دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جس کی جنتیوں میں سے اسی صفوں میں سے ساٹھ صفیں جس امت کی ہوں گی ہم اس خوش نصیب امت کے افراد اپنے بچوں کی حفاظت کھلے چھوڑے میں ہیں کھلے چھوڑے میں ہیں جہاں جائیں جہاں آئیں نہ دوستی آنا یارانے نہ میفل نہ صوبت نہ مغال کو سپربائز کرتے اور گھروں میں ٹی وی میڈیا انٹرنیٹ سب کچھ دے کر ایک ایک بچے کے پاس آئی فون ہے آئی پیڈ ہے لیپ ٹاپس ہے اور فری انٹرنیٹ اسیسیبل ہے سارے ساری رات کے پیکجز اویلیبل ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد فرما ہماری رہنمائی فرما حق کے اوپر اپنے بچوں کو جمانا ہم سب کے لئے آسان بنا اللہ ہم سے جو کمیاں کتائیاں ہو گئیں اللہ دور فرما ہماری ہمارے اولادوں کے دین ایمان اسلام اسمتوں اور حیاء اور عبرو کی حفاظت فرما اب جب قید کر دیا زنجیریں پاؤں میں ڈال دی تو لگن تو لگ گئی بھی تھی کسی طرح خط و کتابت کے زیر عیسائیوں کے ساتھ رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ جب تمہارا کوئی لشک کافلہ جو ہے نا وہ جانے لگے گا یہاں سے عیسائیوں کے علاقے کی طرف تو مجھے بتانا اب جب خبر آئی اپنی زنجیریں توڑ کر بھاگ گئے اور عیسائیوں کے اس کافلے کے ساتھ چلے گئے اور مشن کے ایک پادری سے دوسرے سے تیسرے پادری تک پہلے کوئی فوت ہوا کسی کی خیانت کا پتہ چلا بڑی لمبی روداد آخری پادری جس کے پاس پہنچے جو ان کے تورات اور انجیل کا عالم تھا اس سے جب حق کی طلب اور تلاش میں میں نکلاوں مجھے بتاؤ مجھے صحیح دین اور حق کہا ملے گا ان کی کتابوں میں تو رہنمائیاں اور پیشنگویاں موجود تھی یہ جو آخری پادری تھا اس نے پھر رہنمائی کی اس نے کہا کہ یہ تمہیں اصل دین جو ہے نبی آخر زمان کا ظہور ایک بستی کی طرف ہونے والا ہے اور بستی کی علامتیں بتائیں پانچ علامتیں بتائیں ایک یہ بتایا کہ وہ سیاہ سنگلاخ پتھریلی چٹانوں والی زمین ہوگی اس میں کھجوروں کے درخت اور پیڑ اور باغات ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ان کے دونوں کندوں کے درمیان نبوت کی موخر ہوگی اور پھر یہ کہ وہ صدقے کی کھجور نہیں کھائیں گے صدقہ نہیں کھائیں گے توفہ اور حدیہ قبول کریں گے یہاں سے جب نکلے رستے میں پھر غلام بنے غلاموں کی منڈی میں بکے مدینہ پہنچ گے مدینہ پہنچے سیاہ سنگلاخ چٹانے یہ اللہ ہے راہ حق کے مسافروں کو خدایت کے طالبوں کو یختی مئی شاہ علیہ سرات مستقیم اللہ نے مدینہ پہنچا دیا سیاہ سنگلاخ چٹانوں والے پہاڑ دیکھیں آنکھیں خوش ہو گئیں کھجوروں والے باغ دیکھیں مزید تصدیق ہو گئیں اب نگاہیں فرشرا کر کے بیٹھیں کہ کب ظہور ہو نبی آخر الزمان کا اور کہتے ہیں کہ میں اپنے مالک کے کھجوروں کے پیڑ کے اوپر وہی جیسے حضرت عبداللہ بن سلام تھا چڑھے ہوئے تھے تو میں نے دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چھوٹے سے کافلے کو اور بچیوں کو دف بجا کے استقبال کا گانا گاتے ہوئے جب دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے میں دوڑ کے درخت سے نیچے اترا میرے مالک نے مجھے برا بھلا بھی کہا لیکن میں خدمت میں حاضر ہوا تیسری چیز کی تصدیق ہوئی آپ کی محر نبوت دیکھی اور تصدیق ہو گئی اگلے دن جو ہیں وہ کھجوریں لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدقے کی کھجوریں آپ نے خود تو نہیں کھائی لیکن آپ نے محفل میں تصدیق آپ نے تقسیم کر دی تصدیق ہو گئی چوتھی علامت کی اور پھر اگلے دن کھجوریں لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لئے خد دیا ہے آپ نے خود بھی تناول فرمائی اور صحابہ کو تقسیم کی پانچویں پانچویں علامت کی تصدیق ہو گئی ایمان قبول کر لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور دین سیکھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان ہمارے اہلِ بیعت میں سے یہ وہ ہیں جن کی جنت جن کے لئے منتظر ہے میں اور آپ جنت کے منتظر اور یہ صحابہ جن کی جنت منتظر سلمان اہلِ بیعت میں سے اور آپ نے تصدیق بھی کی دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے گھر سے رخصت کیا تھا آپ نے نکاح کے بعد حضرت علی کے گھر بھیجنے کے لئے تو جو اونٹ پر سوار کیا گیا تھا اس کی نکیل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہ تھامے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتے ہیں اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتے ہیں ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ اگر کبھی تم اللہ کی طرف سے کوئی مسئیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ جاتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تو تم اللہ کو ہی پکارتے ہو پھر اگر وہ چاہتے تو اس مسئیبت کو تم پسے ٹال دیتا ہے ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے وے شریکوں کو بھول جاتے ہو کیسے شرکی نفی اور توحید کی تصدیق کی جاری ہے تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مسائب اور علام میں مبتلا کیا تاکہ وہ آدزی کریں ہمارے سامنے جھک جائے سورہ الانعام کی آیت نمبر فورٹی ٹو اللہ سبحانہ تعالی کی ایک سنت اللہ کا ایک دستور اور قائدہ دو ٹوک الفاظ میں سمجھا رہی ہے اللہ کی یہ سنت اور قائدہ کیا ہے اللہ بتا رہا ہے کہ جب کسی قوم کی طرف نبی اور رسول آئے اور اللہ کے احکامات اور تعلیمات ان کو بتائیں لیکن قوم نے اتی اللہ اور اتی الرسول میں کمی کی تو پھر اللہ ان کو عذاب سے دوچار کرتا ہے اور عذاب سے دوچار کرنے کے بعد قوم سے کیا مقصود ہوتا ہے رویہ یتذر راؤن کویا جب قومیں اصول دو بات ذہن نشین ہو جاتے ہیں اس سے کہ جب کسی قوم نبی کے پیروکار جب نبی کے پیروکار اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں سرکشیاں گناہ فسک و فجور کرنے لگتے ہیں عذابِ الٰہی تب ہی آیا کرتا ہے یہ جو آج بڑے بڑے عذاب آ جاتے ہیں کبھی سیلاب آتے ہیں کبھی زلزلے آتے ہیں کبھی بم دھماکے آتے ہیں کبھی دشمنوں کے قملے آتے ہیں کبھی ایک چھوٹا سا جرسومہ پوری کی پوری بستیوں کو ڈھیر کر کے رکھ دیتا ہے اپنے گھروں میں قید کر کے رکھ دیتا ہے خوف اور بھوکی ازمائشوں سے دوچار کر کے رکھ دیتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے قوم اللہ کی نافرمانی رسول کی سرکشی اتباع سنت کی کمی گناہ اور حرام کا ارتکاب کرتی ہے تو عذاب تب آتے ہیں اور عذابوں کو تالنے کے لیے اللہ چاہتا کیا ہے عذاب ٹلے گا کب اور عذاب دینے کے بعد اللہ قوم سے رویہ کیا چاہتا ہے یہ تذر رہون زواد رو آئین کے دو معانی ہیں جو ہمیں آج کے حالات میں کیے جانے والے رویہ سمجھائیں گی زواد راہ کا ایک مطلب ہے گڑ گڑانا آجزی کرنا گڑ گڑانا روننا گریان زاری کرنا اور استخبار کر کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا اور دوسرا مطلب تکبر اور غرور کو چھوڑ کے آجزی اور انکساری سے جھک جانا دب جانا تو یہ مقصود ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب رسیدہ بستیوں سے اللہ کیا چاہتا ہے جب چھوٹا عذاب بھیجتا ہے یا بڑا عذاب بھیجتا ہے اس سے اللہ چاہتا یہ ہے کہ وہ قوم جو پوری کی پوری نافرمانی اور سرکشی پر جمعی تھی وہ قوم اس عذاب کے آنے کے بعد اپنا محاسبہ کرے اپنے گناہوں کا جائزہ اپنی نافرمانی اور سرکشیوں کا جائزہ لے اور پھر جھولی پھیلا کے گڑ گڑا گڑ گڑا کہ روح روح کے گریاں اور زاری سے اللہ کے آگے استغفار کرے استغفار کا مطلب آیت کریمہ کی مجلسیں نہیں ہوں گی استغفار کا مطلب ایک دفعہ ایک ہزار کی جو استغفر اللہ کی تسبیح ہے وہ نہیں ہوگا استغفار کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ افراد کی سطح پر گھریلیو سطح کے اوپر معاشرطی اور قومی سطح کے اوپر وہ اپنی کمیوں اپنی کتاہیوں اللہ کی نافرمانیوں اللہ کی سرکشیوں اللہ سے بدہدیوں اللہ کی اللہ کے حدود سے تجاوز کا محاسبہ کر کے اللہ سے توبہ کرے اللہ کی طرف پلتیں اللہ سے استغفار اور گناہوں کی بخشش طلب کرے اور اللہ سے اسلاح کا وعدہ بھی کریں اور اسلاح کی توفیق بھی مانگیں اور یہ کرنے کے بعد وہ قوم کیا کرے وہ قوم جو پورے گھومنڈ کے ساتھ غرور کے ساتھ تکبر کے ساتھ گناہوں پر اللہ کی سرکشیوں پر بے خیائیوں پر فہاشیوں اوریانیوں پر موسیقی ناچ گانے کی محفلوں پر ڈراموں فلموں کے اوپر جم گئی تھی ڈٹ گئی تھی پورے غرور اور تکبر اور زد کے ساتھ وہ قوم باز آ جائے آجزی اور انکساری سے اللہ کے آگے جھک کر بے خیائی چھوڑ کر خیائی کے لبادے اوڑ لے اوریانی فہاشی چھوڑ کے اپنے لباس و تقویٰ اپنا لے یہ فلمیں ٹی وی ڈرامیں ناچ گانے چھوڑ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذکر کی محفلیں اور قرآن کو تھام لے وہ قوم جو بدہدی کر کے تاغوتی نظام کو تھامے ویتی وہ اللہ کے نظام کو تھام لے وہ قوم جو چوری ڈاکے رہزنی یا ڈکیتیاں کرتی ہے وہ قوم جو سود کھاتی ہے وہ سود کو چھوڑ کے صدقہ خیرات اور اسلامی نظام معیشت کو تھام لے یہ ہے وہ مقصد جس کے لئے عذاب آتے ہیں اللہ ہمیں وجہ سمجھا دے عذاب آتے کیوں ہیں اور عذاب آتے ہیں تو اللہ ہم سے رویہ چاہتا کیا ہے اللہم مغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم مألف بین قلوبهم واصلح ذات بینهم وانصر ہم علا عدو وکا وعدو بهم اللہم لعن الكفر اللذین يسدون ان سبیلك ویقذبون رسلك ویقاتلون اولیاء اللہم خالف بین قلمتهم والزلزل اقدامهم وانزل بهم بأس اللذی لا تردو ان الکوم المجرمین اللہ فرما رہے پس جب ہماری طرف سے ان پر کوئی سختی آئی تو کیوں انہیں آجزی اختیار نہیں کی مگر ان کے تو دلوری سخت ہو گئے شیطان نے ان کو اتمنان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں یاد دلائی گئی تھی انہوں نے بھولا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوش چالیوں کے بلالالمین بھول بھیجتے ہیں مگردگار ہو یا ان کی سفارش کریں شاید یہ کہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں اور جو لوگ اپنے رب کو رات اور دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طلب میں لگے ہیں انہیں اپنے سے دور مت پھینکو ان کے حساب میں کسی چیز کا بار تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکوگے تو ظالموں میں شمار ہوگے دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل اور کرم ہوئے ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کیا کہو سلام من علیکم ایک دفعہ پھر سلام کا حکم اسلام کا شہیرہ ہے انبیاء کی سنت ہے حکم خدا وندی ہے ملاقات کے وقت کی بہترین دعا کہو کہ تم پر سلام ہو تمہارے رب میں رحم و قرم کا شیوہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے اس کا رحم اور قرم ہی تو ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے تو اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی مہربان کی مہربانیوں میں سے سب سے بڑا انام تو یہ ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنا دیا لیکن اس کے بعد میرے رب کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے موت کے وقت تک توبہ کا در کھلا چھوڑ دیا حدیث نے وعدہ بتا دیا کہ اللہ بندے کی توبہ اس کی موت کے غر غر تک قبول کرتا حدیث قدسی نے ہم سب کو امید دلا دی کہ اے ابن آدم تُو نے امید ہی نہ کی اگر تُو روح بھل زمین کے لوگوں کے گناہ لے کر آتا مجھ سے بخشش طلب کرتا تو میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت کو بھی چھو جاتے تو مجھ سے گناہ کی بخش طلب کرتا تو میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا اور حدیث قدسی کے الفاظ ایک اور جگہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات پر ایمان لے آیا کہ میں بخش نے پر قادر ہوں تو میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں اللہ ہمیں قسرت سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ آفت کی گھڑیاں یہ مصیبت کی گھڑیاں یہ وبا کے دن اور پھر یہ رمضان کی بخش کا مخینا رب اغفر و ارحم و انت خیر و را خیمین ان سے کہو تم لوگ اللہ کے سوا جن کو صفات میں اختیارات میں عبادت میں جس میں پکارت ہو داتا کہہ پکارت ہو فیض عالم کہہ پکارت ہو غوث عظم کہہ پکارت ہو جیسے بھی پکارت ان کی بندگی سے مجھے تو مجھے مجھے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو زمین کے تاریخ پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر خوشک اور تر سب کچھ کھلی کتاب میں لکھا ہے وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے اسے جانتا ہے پھر دوسرے روز وہ تمہیں اس کاروبارِ عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو آخے کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے یہ آیات ہم پیچھے بڑی وضاحت سے بات کر چکے ہیں یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے وے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اللہ خمعینی اللہ غمرات الموت وسقرات الموت اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کو تاہی نہیں کرتے ساب کے ساب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں خبردار کو جاؤ فیصلے کے سارے اختیارات اس کو حاصل ہیں وہ خساب لینے میں بہت تیز ہیں اللہ حاسب نہ خساب یسیرہ ان سے پوچھو سہرہ سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے کون جسے تو مسیبت کے وقت گڑ گڑا گڑ گڑا کے چپ کے چپ کے دعائیں مانگتے ہو کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے پھر تم دوسروں کو اس کا شریک بنانے لگتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر تکلیف میں بار بار پیچھے بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ جب تکلیف آتی ہے تم سمندر میں دریاؤں میں گرداب میں تم گھر جاتے اس وقت تو تمہیں حقیقی مالک اور رب ہی یاد آتا ہے یہ آیات مجھے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا واقعہ یاد کرا رہی ہیں حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد وہ اعلان فرمایا تھا عام مافی کا اعلان لا تسریب علیکم اليوم جاؤ کسی پر کوئی پکڑ نہیں آپ نے سب کو مافی کا اعلان کیا تھا تو میں آپ کو بتاؤ ایسے ایسوں کو آپ نے ماف کر دیا تھا جن کو یہ گمان بھی نہیں تھا جن کو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ بھی ماف کیے جائیں پیپل ہو تھاٹ کہ ہم تو ماف ہو ہی نہیں سکتے آپ نے تو ان کو بھی ماف کر دیا تھا یہ اسوا کا نمونہ ذرا دیکھ لیجی اور اپنے انداز دیکھ لیجی کہ جب کوئی چل کے ہمارے پاس مافی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ مافی کے قابل ہے اور وہ مافی مانگ بھی لیتا ہے ہم تو دل سخت کر کے اس کو ماف نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ ماف کیے جاؤ تو پھر ماف کر دو کیا خیال ہے بندے کتنی کو بڑی نافرمانی کسی دوسرے کی کر سکتے ہیں کوئی کتنی کو بڑی زیادت ہی کر سکتے ہیں اللہ کے مقابلے میں تو بندہ دھیر ساری نافرمانی اور سرکشیاں کرتے ہیں اگر اللہ ماف کر سکتا ہے تو ہم اللہ کے بندوں کو کیوں نہیں ماف کر سکتے ہیں آپ نے ایسو ایسو کو ماف کر دیا جو واقعی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نہیں میں نہیں ہو سکتا اس فریض میں اکرمہ وزدائک بان آف نیم اکرمہ نے سوچا کہ یہ عام مافی کا تو علان ہے لیکن میں تو ابو جہل کا بیٹا ہوں میں تو ساری زندگی اسلام کی دشمنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی گردنیں کاٹنے میں مصروف عمل رہا میں نہیں معاف ہو سکتا اسو اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے وہ مکہ سے بھاگیا مکہ سے بھاگا آگے ایک دریا آیا کشتی میں سوار ہوا اب کشتی جو ہے وہاں پہ جو توفان آیا کشتی جو ہے وہ مجدھار میں پھس گئی اور وہ ناؤ جو ہے وہ دوبنے والی تھی کہ ملہ نے کہا کہ اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو پکارو یہ لوگ اللہ کو رب کعبہ کہتے رب اکبر کہتے تھے مانتے تو تھے تین سو ساتھ بچ تو ایلائیڈ بنا لیے ہوئے تھے لیکن اللہ کو مانتے اب جو وہاں پر اکرمہ بن ابو جہل نے اللہ کو پکارا تو دیر اٹھو بس ارے دل کی حالت بدلتی رہتی اب تک جو بات نہیں سمجھ آئی تھی اس تکلیف کی حالت میں بات سمجھ آئی اوہو یہ تو وہی اللہ ہے یہ تو وہی اللہ واحد ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سالوں سے مجھے پکار رہے ہیں اور بلا رہے ہیں سب مشرقین کو یہ تو میری کمی ہو گئی بس بات سمجھ میں آ گئی اور وہیں پر اللہ سے اہد کر لیا کہ اللہ جو مجھ سے کمی ہوئی ہے میں اس کو دور کروں گا اگر تو مجھے خیریت اور آفیت سے پار لگا کے کنارے پر لے آیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لوں گا اللہ تو ہدایت کی طرف پلٹنے والوں پر اتنا خوش ہوتا ہے نا کہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ آج میرے زمین آسمان کو سجا دو میرا ایک بندہ میری طرف پلٹ آیا اور یہ تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہے جو پلٹ آئے ادھر ادا جناب مکہ میں یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ ہیں اور لوگ آتے جا رہے ہیں اور کون آتا ہے آپ کی مجلس ہے اور who walks in اکرمہ کی بیوی ابو جہل کی بخو ام حکیم اور اکمپنی کون کر رہی ہیں ہند ہند جگر نوش جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محبوب چچا کا کلیجہ نکال داتوں سے چبا چبا کے تھوکا تھا ہند جگر نوش شہید احد حضرت خمزہ کی شہادت کی وجہ بننے والی ہند آتی ہیں اور ابو جہل فرعون حاضر امہ کی بہو آتی ہے اکرمہ کی بیوی آتی ہے اور پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ مرحبا ہند واہ واہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوطن حسنت کیا نمون ہے انکل علا خلق عظیم اخلاق کا بلند ترجہ ویلکم ٹو اسلام ہند ویلکم ٹو اسلام ہند ہتاکار سے درگزر کرنے والا بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا ہند نے بھی اسلام قبول کر لیا اور امہ حکیم نے بھی اسلام قبول کر لیا اور پھر امہ حکیم نے ریکنفرم کیا کیا آپ نے اکرمہ کو بھی ماف کر دیا آپ نے فرمایا ہاں اب امہ حکیم پھر اپنے شوہر کو تلاش کرنے کیلئے نکلتی ہیں ساحل سمندر پر پہنچتی ہیں وہاں پر اکرمہ بھی موجود ہے بیوی کی اور ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی ماف کر دیا یقین نہیں آیا بہرحال واپس چل رہے ہیں واپس مکہ پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں سوال کرتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ حکیم نے مجھے بتایا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے مجھے بھی ماف کر دیا ہاں اکرمہ میں نے تمہیں ماف کر دیا اکرمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے میری سارا پچھلا بغض اور دعوتیں جو میں نے آپ سے کی تھی وہ ماف کرتے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے قازمین الغعیز آفین آنا ناس اللہ یخب الموسنین کی تشریح ہوتی نظر آ رہی ہے کہ نہیں یہ جنتیوں کے صفات ہیں جو عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دکھائیں گے اب اس وقت اکرمہ بن ابو جہل پر وعدہ کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین آپ کا دین تھا اور آج اس روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ محبوب دین ہے مجھے آپ کی ذات سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور میں آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا اور آج آپ میرے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور پھر قسم کھاتے ہیں کہ خدا کی قسم اللہ کی توفیق کے مطابق میں نے جتنا مال وقت اور صلاحیتیں اسلام کی مخالفت میں لگائیں تھی اسے زیادہ مال وقت اور صلاحیتیں اسلام کی معاونت میں لگاؤں گا اور جہاد میں اور اس کے بعد تبلیغ میں جم جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگِ یرموک کا واقعہ ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سپاہ سالہ آرہے ہیں اور حضرت اکرمہ جو ہیں وہ میدان جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا جو ہے وہ بہت ہی ہلکا ہے اور مسلمان ایسے جیسے شکست خوردہ ہیں اور کمزور ہیں دشمنوں کے مقابلے میں لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت اکرمہ میدان جنگ میں جا کے اپنے آپ کو ایسے جیسے دشمنوں کی تلواروں اور ان کے نیزوں کے سامنے جیسے پیش کر رہے ہیں یہ کیا ہے شوق شہادت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت اکرمہ کے کندے پر ہاتھ رکھ کے کہا اکرمہ آج نہیں یہ مطلب شہید ہونے کا تمہیں شوق تو ہے لیکن آج اپنی جسم کو بچا کے اپنی جان کو بچا کے رکھو ہمیں فائٹنگ ہینڈز کی بہت ضرورت ہے کندے پر رکھا ہوا ہاتھ حضرت اکرمہ نے جھٹک کے نیچے کر دیا اور کہا خالد مجھے نہ رکو مجھے نہ رکو دیکھو تم تو مجھ سے بہت دیر پہلے حضرت خالد بن ولید نے بھی چھے ہجری کے بعد سلحہ دیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا اور انہوں نے فتح مکہ کے بعد تم نے تو مجھ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور پھر ساتھ ایسے جیسے روحانسی سی آواز آنکھوں میں آسو آگئے ڈبڈب آگئے اور کہتے ہیں اور پھر میرا تو باپ بس اتنا کہتے ہیں اور کہتے ہیں آج مجھے نہ رکو اور پھر میدان جنگ کے بلکل وسط میں جا کے اونچی آواز میں اعلان کرتے ہیں کہ آج ہے کوئی جو شہادت پر بیعت کرے صحابہ اکرام جوک در جوک آتے ہیں شہادت پر بیعت کرتے ہیں اور جو پھر سرفروشی سے یا اللہ مرزق نہ شہادتن فی سبیلی کی دعاوں سے پھر یہ سرفروش لڑتے ہیں میدان جنگ کا پانسہ پلٹ جاتا ہے اور کائیہ پلٹ جاتی ہے اور ہاریوی جنگ مسلمان جیت جاتے ہیں یرموک کے میدان جنگ میں اب تین تین زخمی ہیں پانی پلانے والا آواز سنتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے اور یہ عیاش بن ربیعہ کی آواز ہے عیاش بن ربیعہ کی آواز پر وہ پانی پلانے کیلئے آتے ہیں تو وہاں پر وہ زخمی ہیں اور پانی پلانے کیلئے وہ اس کو جب اپنا پیالہ پاس ہی کرتے ہیں تو ساتھ ہی اتھی دیر اکرمہ کی آواز آ جاتی ہے تو عیاش بن ربیعہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے اکرمہ کو پلا دو اکرمہ کے پاس پانی والا آتے ہیں تو تی دیر میں حارس بن حشام کی آواز آ جاتی ہے اور اکرمہ کہتے ہیں کہ میری جگہ تم حارس کو پانی پلا دو اس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ شہید ہو گئے ہوتے ہیں واپس اکرمہ کے پاس آتے ہیں یہ بھی شہید ہو گئے ہوتے ہیں واپس عیاش بن ربیعہ کے پاس جاتے ہیں وہ بھی شہید ہو گئے ہوتے ہیں تینوں جو ہیں وہ پیاسے لیکن کیا ہے بہمی محبت ہے آپس کا خلوص ہے عیسار ہے اور ساکریفائز ہے تینوں پیاسے شہید ہو گئے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب پلائیں اللہ ہم ارزک نہ شہادتن فی سبیلے کہو وہ قادر ہے اس بات پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب نازل کر دے پیچھے اللہ نے بتایا کہ میں عذاب نازل کب کرتا ہوں کب کرتا ہوں دھورا لیجئے جب اللہ اللہ کی کوئی نبی کی پیروکار قوم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سرکشی اور فسکو فجور کرتی ہے تو عذاب آتا ہے آتا کیوں ہے تاکہ اللہ کیا چاہتا ہے یہ آجزی اور انکساری کریں گریان ازاری اور استغفار کریں اب یہاں پر اللہ عذاب کے ذریعے بتا رہا ہے اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے اوپر سے آنے والے عذاب ہیں بجلی ہے سائکہ ہے کڑک ہے بارش ہے اولے ہیں اور بے موسمی بارشیں ہیں پھر تھنڈر سٹارمز ہیل سٹارم ٹانیڈوز ہریکینز یہ سب اوپر کے عذاب ہیں پھر دشمن کے اوپر سے وہ جنگی حملے وہ گولہ بارود کا برسانہ وہ سب کیا ہے وہ جو ہمارے وانہ کے علاقے کی مسجد میں فجر کے وقت وہ گولے برسائے گئے اور ہمارے اسی خافز بچوں کے جسموں کے کیمے بن گئے یہ کیا تھا یہ اوپر کا عذاب بھی تو تھا یا کارپٹ بومبنگز جو علاقوں پر ہو جاتی ہیں اوپر کا عذاب ہے یا معاشرے کے اوپر والا طبقہ کھاتا پیتا طبقہ جب حریص بخیر لالچی ہو جاتا ہے اور وہ ریاہ دکھاوے نمود و نمائش اور حرام کاریوں کے انڈلج کرتا ہے تو یہ اوپر کا عذاب ہے اور یا پھر حاکموں کا عذاب بترین حاکم جو مسلط ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نوسین میں نے آپ کو عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے حوالے سے حدیث سنائی تھی کہ جب لوگ ظلم کو دیکھیں گے اور اٹھ نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ ان پر ایسے حاکم مسلط کرتے گا جو ان میں سے بترین ہوں گے وہ ان کو عذیتیں دیں گے وہ ان کو ستائیں گے لیکن وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے وہ دعائیں کرے گی قوم لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی یہ اوپر کا عذاب ہے پھر اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تمہارے قدموں کے نیچے سے میں تمہیں عذاب دوں گا from below you نیچے سے عذاب ہے جیسے ہم دیکھیں کہ سیلاب ہیں زلزلیں ہیں زمین پھٹتی ہے خصف ہوتی ہے بستیاں دھساں دی جاتی ہیں زلزلوں میں پھر اس کے بعد وہ ہوت وارٹر سپرنگز یا وہ سٹیم کے سپرنگز زمین میں سے نکلتے ہیں فوارے اور چشمیں اور بستیوں کے بستی اور پھر لاوہ جو ہے وہ آتش فشاں میں سے لاوہ پھٹتے ہیں اور ایسے بستیوں کی بستیاں زمین پر وہ جلا کے راہ کر دیتا ہے یہ پاؤں کے نیچے سے تمہارے نیچے سے عذاب ہے اور پھر ماشے کا نچلا طبقہ ماشے کا نچلا طبقہ میں نے سود میں آپ کو سمجھایا تھا میں نے اسلامی نظام معیشت میں آپ کو سمجھایا تھا کہ جب ماشے کا کمزور طبقہ ماشے کا لو کلاس طبقہ جب وہ بھوکا ہے جب وہ ننگا ہے جب وہ بیمار ہے جب وہ فقیر اور مفلس ہے تو وہ کیا کرتا ہے نیچے طبقہ وہ لوٹ مار رہزنی ڈکیتی کرتا ہے قتل کرتا ہے اغواق کرتا ہے تاوان لیتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے زناکاری کرتا ہے کباگری کے اڈے کرتا ہے اسمت فروشی کرتا ہے یہ کیا یہ نیچے طبقے کا عذاب ہے نا اور یہاں پھر اگلی نسل کا اگلی یوت یوت کی جنریشن جو افیم پر بھنگ پر ہیروین پر والدین کی نافرمانی پر بے خیائی پر اوریانی پر نسل لگ جاتی ہے اپنے کانوں کے اوپر ائر مابس لگا کے سارا سارا دن اپنے ٹیپس پر بیٹھی ہے نہ بیمار ماں کا پتہ نہ دادا کا پتہ نہ 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 پھپی چچا کا پتہ یہ کیا ہے یہ اگلی نسل کا عذاب ہے یہ نیچے والی نسل کا عذاب ہے اور اللہ نے فرمایا یہاں پھر میں تمہارے اندر سے عذاب دوں گا اندر سے عذاب ہے تمہارے فرقوں کا تمہارے گروہوں کا تمہارے عالموں سے لڑیں گے تمہارے حاکم محکوموں سے لڑیں گے تمہاری فوج تمہاری قوم سے لڑے گی تمہارے قبیلے قبیلوں سے لڑیں گے تمہارے صوبے صوبوں سے لڑیں گے تم بٹ جاؤ گے تم کٹ جاؤ گے جو آج عذاب ہم بھگت رہے اللہ فرماتے کہ میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دوں گا یہ پورٹلز ہیں عذاب کے جس کے ذریعے اللہ بستیوں کو برباد کر کے رکھتے تھے اور اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے عذاب آج ہم میں موجود ہیں یہ سب علامتیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ سب اللہ کے ناراضگی کی علامتیں موجود ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ وہ الفاظ دہرا لیجئے قلیم اللہ نے اللہ سبحانہ تعالی سے مخاطب ہو کر سوال کیا تھا کہ اللہ تو مجھے بتا کہ جب تو کسی بستی پر غزبناک ہوتا ہے تجھے کسی بستی پر غزب آتا ہے تو پھر اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں قوم مغدوب تھی نا اس لئے پوچھ رہتے ہیں فکر تھی اپنی قوم کی تو جب کسی بستی پر غزبناک ہوتے ہیں تو تیرے غزب کی کیا علامتیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے قلیم اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ میرے غزب کی کسی بستی پر چار علامتیں جب ان کی فصلیں اگرے ہوتی ہیں تو میں بارشیں روک دیتا ہوں ذرا محاسبہ اور جائزہ آج کے حالات کر لیتے جائیے کہ آپ کو من نوان یہ پکچر نظر آئے گی ان کی فصلیں اگرے ہوتی ہیں تو میں بارشیں روک دیتا ہوں اس وقت بارشیں ضروری ہیں جب ان کی فصلیں پک کے کھڑیوی ہوتی ہیں اس وقت میں بارشیں بھیج دیتا ہوں جو آج کے حالات پکیوی گندم کی خریف کی ربی کی کراپس ہوتی ہیں بارش کے آج تو اولے برستے ہیں ان کی فصلیں پک کے کھڑی ہوتی ہیں تو میں بارشیں بھیج دیتا ہوں ان کے مال حریصوں بخیلوں لالچیوں کے حوالے کر دیتا ہوں وہ مال کی تجوریوں کے اوپر ناغ بن کے بیٹھے رہے ہیں بھوک کے بھوک سے تڑپتے ہیں فقیر فقیر سے سکتے رہتے ہیں لیکن وہ مال کے اوپر ناغ اور ناغنے بن کے بیٹھے رہتے ہیں ان کے مال میں حریصوں بخیلوں اور لالچیوں کے حوالے کر دیتا ہوں اور ان کے حکومتیں ان میں سے نہ لائکوں نہ اہلوں اور بترین لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں یہ اللہ کے غزب کی چار علامت ہیں اللہم اغفر لنا ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں شاید یہ کہ حقیقت کو سمجھ لیں تمہاری قوم اس کا انکاری کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے ان سے کہے دو میں تم پر حوالہ دار بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات کی نکتہ چینیاں کر رہے ہیں سورہ نسا میں ہم نے بلکل اسی مفہوم کی آیت پڑی تھی اللہ سبحانہ تعالی نے وہاں پر فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب تمہارا گزر ایسی محفل میں ہو جہاں اللہ کی آیات کا مزاق اڑایا جا رہا ہو اور ان کے خلاف بقا جا رہا ہو تو کیا کرو فلا تقعدو معاہم ان کے ساتھ نہ بیٹھو کیوں نہ بیٹھو اگر ساتھ بیٹھو گے تو تم انہی میں سے ہو گئے اور پھر کیا تھا تو گویا یہ سورہ نام کی وہ آیت ہے جو سورہ نسا سے پہلے نزولی اعتبار سے پہلے نازل ہو چکی تھی ترتیب میں وہ پہلے ہے لیکن نزولی اعتبار سے وہ بات ہے یہ ترتیب میں بات ہے لیکن نزولی اعتبار سے پہلے پیغام بنیادی طور پر وہ ہی ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیات کا مزاق اڑایا جا رہے تو پھر وہاں پہ نہ بیٹھو مزاق کیسے قولی بھی ہوتا ہے اور عملی بھی ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو اس رویے کو چھوڑ کر دوسری بات تمہیں لگ جائیں اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے البتہ نصیخت کرنا ان کا فرض ہے شاید ہے کہ وہ غلط روی سے بچ جائے چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا کے رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کی ہے ہاں مگر قرآن سنا کر نصیحت اور تنبی کرتے رہو کہیں کوئی شخص اپنے کی ایک کرتوتوں کے وبال میں نہ نہ گرفتار ہو جائے اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی خامی و مددگار اور کوئی صفاشی اس کے لئے نہ ہو اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا بھی جائے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کیا جائے کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے ان کو تو اپنے انکار خق کے معابضے میں کھولتا وہ پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا اللہ ہم لا تجل نہ منہ ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نقصان جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ کونسا راستہ قل ہو اللہ ہو احد کا راستہ لم یلد ولم یولد والا راستہ ہمیں دکھا چکا ہے تو اب کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں کیا ہم اپنا حال اس شخص کسا کر لیں جسے شیطان انہیں سہرہ میں کونسے سہرہ میں اللہ کی نافرمانی اور شرک کی ظلمتوں کے سہرہ میں بھڑکا دیئے اور وہ حیران اور سرگردان پھر رہا ہے درحالہ کہ اس کے ساتھ ہی اسے پکارے ہیں ادراجہ سیدھی راہ موجود ہے کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی اللہمہ اختنصرات المستقیم اور اسی کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملائے کہ مالک کائنات کے آگے سر تسلیم خم کر دو نماز قائم کرو اس کی نافرمانی سے بچو اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤگے وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برخق پیدا کی اور جس دن وہ کہے گا حشر ہو جا اس دن ہو جائے گا اس کا اشاد این حق ہے جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اس کی ہوگی وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم دانا اور باخبر ہے اب جب توحید کا تذکرہ ہو اور شرک کی نفی ہو تو کس کی رودہ داتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست وَمَا قَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ کی رودہت کے بغیر تو شرک کی رودہت ہی پوری توحید پر جمنے کا طریقہ ہی پورا نہیں ہوتا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے باپ آزر سے کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اکی سو سال قبل مسیح جب عراق کے علاقے اور ار کی بستی میں آنکھیں کھولی تھی تو پورا معاشرہ توحید پرست نہیں بری طرح سے بت پرست تھا بت پرستوں کا معاشرہ اور بت گھروں کا گھرانہ انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا تو بتوں کو خدا بناتا ہے گویا اصول اور نمونہ ملے گا کہ جب ارد گرد شرک ہو تو اللہ کے پسندیدہ بندوں کا رویہ کیا ہے والد بت گھر بھی ہے والد مشرک اور بت پرست بھی ہے والد کے لئے بت is like his whole life line ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتو ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح ہم نے زمین اور آسمان کا نظام اس سلطنس دکھاتے تھے اور اس لئے دکھاتے تھے کہ وہ یقین لانے والوں میں سے ہو جائے چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارہ دیکھا کہا یہ میرا رب ہے کیوں کہا یہ میرا رب ہے کیونکہ قوم ستاروں کو پوچھتی تھی اور صرف ان کے قوم نہیں ہر دور میں قومیں مختلف قسم کے ستاروں کو مختلف طریقوں سے پوچھتی رہی ہیں ہا نا سٹارز ٹاپ سٹارز کو پوچھا جاتے ہیں فلمی دنیا کے موسیقی کی دنیا کے گھیلوں کی دنیا کے جیسے وہ پہنتے ہیں جیسے وہ کھاتے ہیں جیسے وہ چلتے ہیں جو وہ بولتے ہیں جو وہ اڑتے ہیں یہ ستاروں کو پوچھنے کی بات ہے میکن جب وہ ڈوب کیا کیا خیال ہے کہ سارے ٹاپ سٹارز ہمیشہ رہتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر اروج اور پھر خاتمہ میکن جب وہ ڈوب کیا تو بولے ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے کیوں کیونکہ وہ لوگ کس کو پوچھتے تھے انہوں نے ایک ننار دیوتا چاند کا دیوتا ننار دیوتا بنا رکھا تھا پھر جب وہ ڈوب کیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنوائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہوں میں شامل ہو جاتا کوئی اشرک کرنے والے گمراہی کا شکار اللہ ہمہ اہ دینا صراط المستقیم چاند کو علامت سمجھا جاتا ہے خسن کی علامت ہاں جو کہنے لگے خسن کیا ہے چار دنوں کی چاندنی پھر اندھیری رات ہر چاند ہر خسن کی دیوی ڈوب جاتی ہے تو گویا خسن کے پرستار بھی اس کے ساتھ غرق ہو جاتے پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے کیوں کیونکہ انہوں نے بڑا سا ایک سورج کا دیوتا شماس دیوتا جو ان کا بیگست ہوتا تھا وہ بنا رکھا تھا وہ بھی ڈوب گیا یعنی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اے برادرانے قوم میں ان سبی سے بے زہار ہوں جن کا تم خدا کو شریک بناتے ہو سورج بنیادی طور پر طاقت اور قوت کی علامت ہے اور چڑھتے سورج کے پجاری تو ہم سب دیکھ چکے ہیں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو میں تو یکسو ہو کر اپنا رخ اپنی ہستی کی طرف کروں گا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نقی ہوں یہ سکھا رہی ہے مجھے اور آپ کو رداد اگر ارد گرد گھر والے برادری والے معاشر والے قوم و ملک والے سارے کے سارے لوگ بھی شرک کر رہے ہوں تو پھر کیا ہے وَمَا أَنَا مِنَا الْمُشْرِقِينَ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں گا میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں کیا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگرچے بُتھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ اس کی قوم کے لوگ اسے جھگڑنے لگے ہم بھی جب شرکی نفی کی قریب بات کریں گے عقیدہ توحید کا تصور بتائیں گے تو لوگ جھڑکنے لگیں گے جھگڑنے لگے تو اس کی قوم نے کہا تو اس نے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے راہِ راز دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے وے شریکوں سے نہیں ڈرتا ہاں اگر میرا رب کو چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے میرے رب کا علم ہر چیز پر چاہے پھر کیا تم لوگ ہوش میں نہیں آؤگے اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے وے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدای میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لئے اس نے تم پر کوئی سنت بھی نازل نہیں کی ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اتمنان کا مستحق ہے بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو حقیقت میں تو امن انہی کے لئے ہے اور آہے راز پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا یہ تھی ہماری وہ خجد جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں کونسا ہے یہ بلند مرتبہ توحید پر جمنے اور شرک سے بزاری کا اظہار کرنے کا حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم اب اگلی کچھ آیات میں یہاں پر آیت نمبر ایٹی فور سے آنورز اللہ سبحانہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روداد سنانے کے بعد پھر وہ جو اللہ نے ان کو انعام دیا تھا کس کے بدلے اتنے مشرق بت پرست محول میں شرک کے خلاف بے بانگے دہن آواز بلند کرنے اور خود توحید پر جم اور ڈٹ کے اپنے تن مندھن اس کے لئے داؤ پر لگا دینے کے لئے یہ جب عمل کیا استقامت سے توحید پر جمیں اور شرک کے خلاف ڈٹ گئے تو اللہ نے کیا کیا دیا وہ سب کچھ دیا جو میں اور آپ مانگتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ابراہیم کو عساق اور یاکوب جیسی اولاد دی کیا خیال ہے بیٹے مانگتے ہیں پوتے مانگتے ہیں شرک سے بچ جائیں توحید پر جم جائیں ہم نے ابراہیم کو عساق اور یاکوب جیسی اولاد دی اور پھر ہر ایک کو راہے راست پر دکھائیں وہی راہے راست جو اس سے پہلے نو علیہ السلام کو دکھائی تھی اور اس کی نسل سے ہم نے داؤ سلمان ایوب یوسف موسیٰ حارون علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی اسی طرح ہم نیکوں کاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں اور اسی کی اولاد سے زکریہ یایہ عیسیٰ اور علیہ السلام کو رحیاب کیا اور ہر ایک کو ان میں سے سوالے بھی بنایا کسی خاندان سے اسماعیل یسا آئیونس اور لوت علیہ السلام کو راہ دکھائی اور صرف سوالے نہیں بنایا اور کیا کیا ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی نیز ان کے اباؤ اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا اور انہیں اپنی خدمت کے لیے بھی چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی بھی کی اب مانگیں اور کیا مانگ سکتی ہیں اللہ اولاد دیں دے نرینہ دے بیٹے بیٹوں کے پوتے دے سب کو خدایت دے سب کی رہنمائی کرے سب کو سوالے بنائے سب کو دنیا کی فضیلتیں دے سب کو اپنے کام کے لیے چن لے اور سب کو جنت کے رستے کی طرف گائیڈ کرے مجھے بتائیں اس سے زیادہ کچھ مانگ سکتی ہیں یہ انام کس کا ہے جو توحید کو سمجھ کے اس پر جم جاتے ہیں جو شرک کو سمجھ کے اس سے بچ جاتے ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے لیکن کہیں ان لوگوں نے کن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان نے بھی اگر شرک کیا ہوتا تو ان کا بھی سب کیا کر آیا غارت ہو جاتا شرک وہ چیز ہے جو ظلم عظیم ہے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تاکہ اللہ نے فرمایا تھا اگر کوئی شرک شرک سے توبہ کیے بغیر آئے گا تو شرک وہ واحد گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے اگر ان لوگوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا دھرا ضائع غارت ہو جاتا وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی اب اگر یہ لوگ اس کو مانے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں ہم کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دیں گے جو اس سے منکر نہیں ہیں وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے انہی کے رستے پر تم چلو کن کے رستے پر توحید پر جمنے والوں اور شرک کے خلاف ڈٹنے والوں انہی کے رستے پر تم چلو اور کہہ دو میں اسے تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی عجر کا طالب نہیں ہوں یہ تو ایک عام نصیخت ہے دنیا والوں کے لئے اللہ سبحانہ تعالی آگے فرماتے ہیں ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط انگازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل ہی نہیں کیا گویا جو عقیدہ رسالت کے اطرازات ہیں وہ بھی توحید کے ساتھ ساتھی بیان کیے جا رہے ہیں ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لائے تھا جو تمام انسانوں کے لئے روشنی اور ہدایت تھی جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو یا نہیں کیا کرتے ہو پارا پارا کچھ دکھاتے ہو بہت کچھ چھپا جاتے ہو جس کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا تو جو نہ تمہیں حاصل تھو نہ تمہارے باپ دادا کو آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا بس اتنا کہہ دو اللہ پھر انہیں ان کی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لئے چھوڑ دو اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی خیر و برکت والی اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی ہے اور اس لئے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کر دو کیا بات متنبع کرو جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں نہیں کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے حافظو اور اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے عقیدہ توحید کو بھی درست کیا جا رہا ہے اور عقیدہ رسالت کی نفی کو بھی درست کیا جا رہا ہے در حالہ کہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی یا جو اللہ کے نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھو جب وہ سقرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا موت کی بے ہوشیاں بڑی سخت ہیں عائشہ موت کی بے ہوشیاں بڑی سخت ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایک ایک فرد سے مجھ سے اور آپ سے اتنی سچی محبت کرتے تھے کہ وہ سارے مرحلے جو مشکل تھے نا ان مشکل مرحلوں سے بچنے کی دعائیں بھی سکھا دیں اللہما آعینی علا غمرات الموت وسقرات الموت کی دعا اپنی دعاوں میں لازم ان شامل رکھا کریں جب وہ سقرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھاں بڑھاں کے ان سے کہہ رہے ہوں گے یہ قافر کی موت کا وقت ہے لاؤو نکالو اپنی جانے آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تعمت رکھے ناحق بقا کرتے تھے اللہ کی ذات میں صفات میں اختیارات میں جو تم شک کرتے تھے نا اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو کہے نا جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو اور اب تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی ہم نہیں دیکھتے جن کے مطالق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ تم سے سب گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے دانے اور گٹلی کو پھارنے والا اللہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اکیدہ توحید کو مضبوط کیا جا رہا ہے توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں شرک کی نفی کی جا رہی ہے شرک کی اختدید کی جا رہی ہے اور پھر بار بار اللہ اپنی ذات اپنی صفات اپنے اختیارات کا تعرف اپنی مخلوق اپنی کائنات کے ذریعے کروا رہے ہیں دانے اور گٹلی کو پھارنے والا اللہ وہ ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے وہ ہی مردہ سے مردہ کو وہ ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے پھر تم کہاں سے بہکے جا رہے ہو پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازیں ہیں اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے تاروں کو سہرہ اور سمندر کی تاریخیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا دیکھو ہم میں نشانیاں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں وہی ہے جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا پھر ہر ایک کے لئے ایک جائے قرار اور اس کے ایک سوپے جانے کی جگہ یہ نشانیاں ہم بازے کر دی ہیں ان لوگوں کے لئے جو کیا کرتے ہیں لکاؤمی یفقہون جو سمجھ رکھتے ہیں اللہم فکرنا فدی وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں پھر اسے ہرے ہرے کھیت درخت پیدا کیے پھر اسے تے بتے چڑے وے دانے نکالے کھجوروں کی شگوفوں سے پھلوں کے گچھے کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں انگور زیتون انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیت جدہ جدہ بھی ہیں یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان کے پھل میں آنے اور ان کے پکنے کی ذرا قیفیت پر غور تو کرو ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ ہم سب کو ایمان فرقان قرآن اور برحان اپنی پہچان عطا فرما اس پر بھی جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے حالانکہ وہ ان کا خالق ہے بے جانے بوجھے ان کے لیے بیٹیاں تصنیف کر دیں حالانکہ وہ پاک اور بالتر ہیں ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ تو آسمان اور زمین کا موجد ہے اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کی کوئی شریک زندگی ہی نہیں اس نے ہر چیز کو پیدا کیا وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہ ہے اللہ تمہارا رب کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہر چیز کا خالق لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو وہ ہر چیز کا قفیل ہے نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ گئی ہے اب جو کوئی بنائی سے کام لے گا اپنی لیے ہی بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود ہی نقصان اٹھائے گا میں کوئی تم پر پاسبان تو نہیں اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھائے ہو اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں اس وحی کی پیروی کیے چلے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کی کہی ہے کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں اور ان مشرقین کے پیچھے نہ پڑو اگر اللہ کی مشیعت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرق نہ کرتے تم کو ہم نے ان پر پاسبان تو مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو تو لہٰذا یہاں پر عقائد کو معاشرے میں درست کرنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب تم شرق کی کیفیت اور شرق کی رسومات دیکھو تم تم لوگوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ تم لوگوں کے اوپر داروغہ نہیں ہو تم لوگوں کے ٹھیکے دار نہیں ہو ہم پر کیا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے محبت سے حکمت سے خیرخاخی سے تخمل سے بغیر لڑائی جھگڑے کے بغیر فرقہ واریت کے شولوں کو بھڑکائے یہ پیغام لوگوں تک نرمی اور خسن سلوکر معاملات سے پہنچانا ہے ایمان لانے والوں یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو ریلیجس ٹالرنس کا تصور سکھایا جائے کئی ایسا نہ ہونا کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر یہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے ان کے عمل کو خوش نمہ بنا دیا پھر انہیں ان کے ربی کی طرف پلٹ کے آنا ہے اس وقت وہ انہیں بتا دے گا وہ کیا کرتے رکھے ہیں یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رکھے گئے یا مقلب القلوب سبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب سرف قلبی علی طعاتک ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان ہی نہیں لائے تھے ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کیلئے چھوڑ دیتے اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے کیا خیال مردوں نے تو باتیں کی تھی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے اور مردے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ مقتول کو ذرب لگائی گئی تھی اور مردہ اٹھ کے بیٹھ کے آتا تو اللہ کہہ رہے مردے بھی ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع بھی کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے یاد رکھے گا جو ایمان نہیں لاتا وہ زدی اور ڈھیٹ ہوتا ہے انا کا معاملہ بناتا ہے متقبر اور دنیا سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اور یہی اس کے دلوں کا پردہ اس کی آنکھوں کے ڈاٹ اس کے کانوں کی مہر بن جاتا ہے ہم سب کچھ بھی ان کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے اللہ یہ کہ اللہ کی مشیعت ہوتی کہ وہ ایمان لائیں مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ ان شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئے ان باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر الکا الکا کا مطلب ڈالتے رہتے ہیں اگر تمہارے رب کی مشیعت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کب بھی نہ کرتے پس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ تو اپنی افترہ پردازیاں کرتے رہیں یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشتما دھوکے کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں ان سب برائیوں کا اقتصاب کریں جن کا اقتصاب وہ کرنا چاہتے ہیں پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کرلوں حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی ہے جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے تھے کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے لہٰذا تم کیا کرو فلا تکونن من الممترین تم بھی شک کرنے والوں میں نہ بنو تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں وہ سب کو سنتا اور جانتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو گے جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے کیوں؟ کیونکہ اکثریت کیسے چلتی ہے وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے اکثریت کے پیچھے چلنے اور گمراہی سے بچنے کا حکم دیا جا رہے ہیں حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشے میں عرف عام میں کیا؟ کیا وہ سلوگنز لگائے جاتے ہیں؟ مجورٹی از اتھارٹی یا پھر کہا جاتا ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی یا پھر وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو جب مجورٹی لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں تو سمجھو کہ یہی بات اللہ کا بھی حکم ہے یا ان روم ڈو ایز رومنز ڈو یہ وہ جو بھیڑ چال کے اور جو مجورٹی اور ایک سریعت کے پیچھے چلنے کے انداز ہیں اس کا اللہ نفی کر رہے ہیں اللہ کہہ رہے کہ حق اور باطل کا قسرت اور قلت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اصل میں گناہ کی قسرت اس کو نیکی نہیں بنا دیتی اور اسی طرح نیکی کی قلت یا تھوڑا ہونا اس کو گناہ نہیں بنا دیتی حرام کی قسرت اس کو خلال نہیں بنا دیتی اور حلال کی قلت اس کو حرام نہیں بنا دیتی قسرت یا قلت یا قم یا زیادہ ہونا کسی چیز کے خلال اور خرام یا رب پسند یا نا پسند ہونے کا ہرگز پیمانہ نہیں ہے پیمانہ تو قرآن اور خدیث کی تعلیمات ہیں کسی چیز کے خق یا باطل ہونے کسی کے نیکی یا گناہ ہونے حلال یا خرام ہونے یا فرقان اور قرآن پیمانہ ہے کسی چیز کے رب پسند یا نا پسند ہونے کا یہ بات پلے سے بان لیجئے کہ اگر سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں قصیر تعداد اور اکثریت بچیوں کی بال کھول کے ظلفیں بکیر کے دپٹے اتار کے بے خیائی کا لباس پہن کے پھرتی ہیں تو قسرت قسرت سے عورتوں اور بچیوں کا وہ لباس پہنا اس لباس کو رب پسند لباس نہیں بنا دیتا اگر معاشر میں بہت تھوڑی آٹے میں نمک کے برابر خواتین جو ہیں وہ لباس و تقوی پہنتی ہیں اور اپنے پردے کا اتمام کرتی ہیں ہیں بہت تھوڑی لیکن ان تھوڑی ہی ہونے کی وجہ سے وہ لباس جو ہے وہ رب نا پسند یا وہ لباس جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ گناہ کا لباس بن جاتا ہے لوگ اس کو برا محسوس کرتے ہیں مجورٹی اس باپردہ لباس کو برا محسوس کرتی ہے لیکن رہتا وہ پھر بھی رب پسند لباسی ہے اگر معاشر میں مجورٹی رشوت کھا رہی ہے اگر معاشر کی اکثریت سود لے رہی ہے تو پھر بھی وہ خلال اور جائز نہیں بن جاتا یاد رکھ لیجئے کسی چیز کی کسرت حق اور خرام حق اور ناحق اور باطل کا پیمانہ ہے نہ نیکی اور گناہ کا تصور اس سے اخذ ہوتا ہے اللہ سے دعا کیا کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا کے الفاظ ہیں اللہمارن الحق حق ورزق نتباع اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر جمنے کی توفیق اطاف فرما اللہ باطل کو باطل سمجھنے اور پھر اس سے اشتناب کرنے کی توفیق اطاف فرما در حقیقت تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے خٹا ہے اور کون سیدھے راہ پر ہے پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہیں کھاؤ گے جس پر اللہ کا نام لیا گیا حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت مجبوری یعنی استراز کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ان کی تفصیل تو وہ تمہیں بتا چکا ہے کل ہم نے بڑی وضاحت سے سورہ مائدہ میں پڑی دکست لوگوں کا حال یہ کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنیاد پر گمراک ان باتیں کرتے رہتے ہیں ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ باہر کے ممالک کے حوالے سے کہتے ہیں جی کوئی نہیں زبیعہ اگر نہ بھی مل رہا ہو تو جھٹکے کا گوشت بھی جس کے اوپر بسم اللہ پڑی گئی ہے وہ کھا سکتے ہیں اور اگر زبیعہ کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑی بھی ہے تو کوئی نہیں کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیں گے تو پھر خیر ہے کھا سکتے ہیں جامعہ ازر کا فتوہ موجود ہے فلا یونیورسٹی کا فتوہ موجود ہے فتوے کا کوئی تصوری نہیں ہے جب خرمت علیکم کے الفاظ واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالی نے کہہ دیئے تو اس کے پاس اللہ کے حلال اور حرام کو بدلنے کا مجاز کسی کے پاس نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ بغیر علم کے گمراک ان باتیں کرتے ہیں ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب جانتا ہے تم کھلے گناہوں سے بھی بچو چھپے گناہوں سے بھی اور جو لوگ گناہ کا اقتصاب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر زبان نہ کیا گیا ہو چاہے بڑے سے بڑی کسی اسلامی کی اونیورسٹی یا مفتی کا فتوہ کیوں نہ ہو زبان نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ ایسا کرنا فسک ہے شیعتین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکو کرے طرح ذات القا کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو اللہم اللہ تجلنا منہ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا یہ مردہ سے مراد کون سا شخص ہے جس کا نفس جس کا ضمیر نفس لوامہ پانشنس مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بکشی کیا ہے اس کو اس کو ایمان کی حرارت اتا کی اور اس کو وہ روشنی اتا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی گزارتا تھا روشنی کونسی ہے نور خطاعت اللہم جعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بسری نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وطختی نورا وعمامی نورا وخلفی نورا وجعلی نورا یہ مردہ تھا اس کا نفس ضمیر مردہ تھا شرکی دلدلوں میں تھا قفر و لاعلمی اور جہالت کے اندھیروں میں تھا اللہ نے اس کو زندگی ایمان کی حرارت بکشی اللہ نے اس کو نورا وغدایت قرآن کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور حدیث اور سنت کی تعلیمات اور روشنی اس کو دے دی پھر کیا وہ الگ تھلگ رہ رہا تھا نہیں لوگوں کے درمیان زندگی تیہ کرتا تھا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑھے اور کسی طرح اس سے نکل ہی نہیں سکتا اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا اللہ نور حدایت اتا فرما اللہ ہمارے سینوں کو ہمارے آنگنوں کو ہمارے گھروں کے درو دیوار کو ہمارے گھر والوں کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے اللہ حدیث اور سنت کے اطر سے مؤتر کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نور اسلام کے غلبے میں اطاف فرما دے علامہ اقبال کی دعا کو بھی تو دہرا لیجئے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ہاں کتنی پیاری پیاری نظمیں جو ہیں وہ ہم نے بچپن میں پڑھی لیکن ہم نے بھولا بھی دی اور ہم نے ان کو اپنی زندگی کا مقصد بھی نہیں بنایا اور ہمارے بچوں کے آج سکولوں میں تو وہ ان نظموں کو پڑھنے سے بھی محروم ہے اللہ ہمیں وہ درس وہ تمام کلام کو پڑھنے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے بہت بہترین مشل بنانے کی توفیق اطاف فرمائے کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے آمال خوشنما بنا دئیے گئے اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ وہاں اپنے مکرو فریب کا جال پھیلائیں دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ ہی پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور ہی نہیں جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہمیں نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی کہ استغفر اللہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں پس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے اللہ فرما رہا ہے یا شروح صدرہ خلیل اسلام اسی لئے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اپنی قرآن کے سیشن کے شروع میں پڑھتے ہیں رب شروح کیونکہ اللہ جس کو سینہ اسلام کیلئے کھولنے کا جس کو خدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کیلئے کھول دیتا ہے شروع صدر کر دیتا ہے وہ کھلے دل و دماغ کے دریچوں کے ساتھ قرآن کی محفل میں آتا ہے کھلے دل و دماغ اور خواز سے براڈ مائنڈڈ اوپن مائنڈڈ اس کو سنتا ہے اس کو سمجھتا ہے پھر اس کو مانتا ہے کھلے دل و دماغ سے اور ماننے کے بعد کھلے دل کے ساتھ کھلے دماغ اور خواز کے ساتھ اس کو اپنا کے اپنی زندگی میں بغیر شک بغیر تردد بغیر ریگریٹس بغیر کسی قسم کی کنفیوزن یا ڈاؤٹ یا بغیر کسی قسم کے ڈر کے کسی ملامت کرنے والے کی فکر سے آزاد ہو کے وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر کھلے دل سے کھلہ شرح صدر ہو کے وہ اس کو لوگوں تک بے بانگے دیکھن پہنچاتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ جس کا ارادہ کرتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے ایسا بھینجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی کو ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں ایمان نہیں لاتے حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کیلئے واضح کر دیئے گئے جو نصیخت قبول کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں بنا دینا ان کے لئے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے رب ابنی لی عیندہ کبیتن فی الجنہ اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے پوچھے گا اے کروہے جن تم نے تو نوئے انسانی پر خوب خوب حاج صاف کیے انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب ہی استعمال کی ہے اور اب ہم اس وقت پر پہنچ گئے ہیں جو تُو نے ہمارے لئے مقرر کی ہے اللہ فرمائے گا کن کو وہ جو جن اور انسان آپس میں ایک تھالی کے چٹے بٹے وہ جادوگر وہ آمل جن کے قبضے میں وہ موقع وہ سب اللہ ان سے فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے اس میں تم ہمیشہ رہو گے اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے دیکھو اس طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے اس قمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے اللہ کیا پوچھے گا اے گروہ جنو انس کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے پاس وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈر آتے وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں آج دنیا کی زندگی نے لوگوں کو خود کافر تھے تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں ہر شخص کا درجہ ہم کہاں ہے کس کے حساب سے اس کے عمل کے لحاظ سے درجہ کا تعلق اس کا حکومت اس کا عودہ اس کا اقتدار اس کا مال اس کی کوٹی اس کی جائدات ہاں اس کی ڈگری نہیں اس کے دنیا کے زیورات نہیں اس کی جائدات اس کی پروپٹی نہیں ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک درجہ کس کا زیادہ ہے اللہ نے قرآن میں فرما دیا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَوْكُمْ اللہ کہتا ہے میرے نزدیک تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اللہ سے ڈرنے والا بچنے والا اس کی سزا جزا خساب کتاب سوال جواب پوچھ ہر حالت میں اللہ سے ڈر ڈر کے کام کرنے والا اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے اور درجہ کس کا زیادہ ہے تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں سب سے زیادہ قریب وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہے جس کے اخلاق برے ہیں اللہمہ اللہ سبحانہ تعالی ہم منکر اخلاق سے تیری پناہ مانگتے اللہ ہمارے اخلاق کو سوار دے ہمیں حسن اخلاق، حسن معاملات، حسن عبادات جیسی بہترین نعمتوں سے نواز دے ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے اور تمہارا رب لوگوں کے عامل سے بے خبر تو نہیں ہے تمہارا رب بنیاز ہے، مہربانی اس کا شیوہ ہے اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا تھا تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہے وہ یقیناً آنے والی اور تم خدا کو آجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے کہہ دو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا انجام کارکس کے حق میں بہتر ہوتا ہے بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلا نہیں پاسکتے ان لوگوں نے اللہ کی خود اسی کی پیدا کیوی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے بزو میں خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے وے شریکوں کے لیے پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے وے شریکوں کے لیے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے کیسے برے فیصدے کرتے ہیں یہ لوگ اصل بھی مشرقین مکہ جو ان کی کھیتیاں تھی ان کے مویشی تھے اس میں سے نا انہوں نے خرچ کرنے کے لیے دو حصے بنائے تھی کچھ کھیتیوں کو انہوں نے اپنے بطوں کے لیے مقصود کر دیا ہوتا تھا کچھ کھیتیوں کو انہوں نے اللہ کے لیے مقصود کر دیا ہوتا تھا اب ہوتا کیا تھا دھاندلی کا طریقہ دیکھیں جب وہ کھیتی جو انہوں نے اپنے بطوں کے نام پر مختص کر رکھی ہوتی تھی جب اس کی پیداوار گھٹ جاتی تھی تو پھر کیا کرتے تھے اللہ کی کھیتی والی حصے میں سے بوتوں والی کھیتی میں ڈال کے کہتے تھے اللہ تو غنی ہے اللہ تو راضی ہے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے اور اپنی بوتوں کی کھیتیوں میں ڈال دیتے تھے لیکن کبھی اگر وہ کھیتی جو انہوں نے اللہ کے نام کے لیے مخصوص کر رکھی ہوتی تھی اس کی پیداوار کم اٹھ کرتے ہو جاتی تھی تو وہ کبھی اپنے بتوں کی کھیتی میں سے نکال کر اللہ کی کھیتی کے حصے میں اس کا حصہ پورا نہیں کرتے تھے بت تو آج بھی موجود ہیں خواہشات کے عارضوں کے تمنہوں کے بڑی کوٹھیوں کے جائداتوں کے تمام قسم کے بت موجود ہیں مالی تنگی ہوتی ہے تو دنیاوی بتوں پر تو ضد نہیں پڑتی جوڑے بھی بن رہے ہیں کپڑے بھی بن رہے ہیں فنشنگ بھی ہو رہی ہے ڈائننگ آؤٹس بھی ہو رہی ہیں سب سے پہلے کس کا حق نکلتا ہے اس سال ذرا ہاتھ تنگ ہے کچھ زکاة پوسٹ پون نہ کر دیں صدقہ کم نہ کر دیں تو یہ وہی تو رویہ ہے جو مشرقین مکہ کا سانداز ہے اللہ ہم اس رویے سے باز آ کے لِلَّا فِلَّا کھلے خاتھوں سے بغیر شرک کے خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اسی طرح بہت سے مشرقوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کا قتل خوشنما بنا دیا تاکہ ان کو خلاقت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبے کر دیں قتلِ اولاد قتلِ اولاد مکہ کے اندر رائج تھا بڑے بڑے قبیرہ گناہ جو ہیں یہ مشرق کرتے تھے اور یہ شرک دیکھ لیں کیسا کیسا گناہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کے در کھول دیتا ہے پھر شیطان مشرقوں کے لیے قتلِ اولاد وہ گناہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں لا کہہ کر وَلَا تَقْتُلُ اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاكِنْ نَحْنُ نَرَزُقُكُمْ وَإِيَّاہُمْ کہ دیکھو تم فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو ہم تمہیں بھی رز دیتے ہیں اور ہم ان کو بھی رز دیتے ہیں تو رز کے ڈر سے ان کو کیوں قتل کرتے ہو آج یہ سورہ نام کی آیتی آئے گی یہ قرآن کا لا ہے اور صرف لا نہیں میں نے آپ کو سورہ نسان میں بھی بتایا تھا کہ اللہ نے قرآن میں جو دو ہائلائٹڈ کبیرہ گناہ یتیم کے مال کو ہوبن کبیرہ کہا گیا ہے اور قتل اولاد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قانا خط ان کبیرہ کہہ کر پکارا ہے تو گویا یہ قرآن کا ہائلائٹڈ کبیرہ گناہ ہے well defined ہائلائٹڈ کبیرہ گناہ قتل اولاد ہے لیکن مشکین مکہ کے معاشرے میں بہت زیادہ رائش تھا یہ اپنے بچوں کو کس کس اگراز و مقاصد سے قتل کرتے تھے ایک تو یہ جیسے ہم نے پیچھے بھی بات ہوئی کہ یہ اپنے بوتوں کو جس 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 کو جو کوئی کام یا حاجت ہوتی تھی اس کو رازی کرنے کے لئے ان کے لئے وہ جانور زبا کرتے تھے اور پھر جانوروں کا خون اور جانوروں کا گوشت جو ہے وہ ان کے آستانوں کے اوپر ملا کرتے تھے وما زبیہا اللہ نصب سے اس کو حرام کیا گیا لیکن وہ صرف جانوروں کا نہیں اتنے ظالم اور اتنے جاہل اور اتنے احمق ہو جاتے تھے وہ شرک کے نشے میں آکے شیطان کے پیچھے چل کے کہ یہ اپنے بوتوں کو خوش کرنے کے لئے اپنے بچوں کو قتل کر کے اپنے بچوں کا بھی نظرانہ اور خون جو ہے اور گوشت جو ہے اپنے بوتوں کے آستانوں پر چڑھا دیتے تھے یہ قتل اولاد کا ایک طریقہ ہے ابھی سن کے تو آپ کو لگ رہے کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے لیکن میں آپ کو ثابت کر دیتی ہوں کہ یہاں پر بھی مکہ والوں کے رویہ رائج اور دوسرا پھر وہ اپنے بیٹوں بیٹیوں کو دونوں کو اپنے فقر و فاقے کے ڈر سے مانگی تنگی مالی تنگی اور اکنومک ٹرائسز کے ڈر سے قتل کرتے تھے اور پھر خاصل خاص پہ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے اور اس کی تین وجوخات بیٹیوں کو ایک تو اس لیے قتل کرتے تھے فاقے کے ڈر سے کہ یہ جو ہیں یہ تو کماؤ ہاتھ تو ہیں ہی نہیں ہیں یہ کھانے والے موہ ہیں یہ تو ایڈنگ یا ایڈنگ یا فیڈنگ ماؤٹس ہیں اور یہ ارننگ ہانس نہیں ہیں تو یہ رہیں گی تو پھر زیادہ فاقہ ہوگا اس لیے بیٹیوں کو خاصل خاص بیٹوں کے مقابلے میں قتل کرتے تھے پھر ان کو یہ فکر ہوتا تھا کہ کچھ بستیوں اور دوسرے قوموں کے لوگ جو ہیں قبیلوں کے لوگ اگر آئیں گے اور لوٹ مار کریں گے اور ہماری بیٹیوں کو لوٹ کے لے گئے ان کو اپنی لونڈیا اپنی بلمباندیاں بنا لیا تو پھر کیا ہے ہماری بیزتی ہوگی ہماری احانت ہوگی اور ہماری رسوائی ہوگی بجائے اس کے کہ بہادر اور عزت بچانے والے باپ اور بھائی بنتے اور اپنی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرتے ان کی جانوں اور عبروں کی الٹا ان کو حلاک کر دیتے تھے اور پھر تیسری بات اس لیے کرتے تھے کہ یہ کہتے تھے کہ جب یہ بڑی اور بالک ہوں گی ان کا نکاح ہوگا تو پھر داماد آئے گا اور داماد کے آگے ہمیں جھکنا پڑے گا اور ہمیں زلیل ہونا پڑے گا اور وہ ہمیں خوار کرے گا تو یہ تین وجوہات تھی جس کی بنیاد پر وہ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ساری رودادیں یہاں پہ بھی موجود ہیں وہ جو اپنے بوتوں کے نام پر وہ اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے مکہ والوں کی یہ روداد اس سے زیادہ کبھی شکل میں ہمارے معاشرے میں رائج ہے شاہ دولہ ولی کا مزار گجرات کے علاقے کے پاس ہی پنجاب کے صوبے میں شاہ دولہ ولی کا مزار ہے اور اس پہ کچھ کرامات جو ہیں وہ مشہور کر رکھی انشاءاللہ کسی دن میں قرامات اور موجزات کے حوالے سے بھی بات کروں گی اگر وقت دیا تھا اللہ نے تو بہرحال کچھ کرامات جو مشہور کی گئی ہیں کہ اگر کوئی بانج عورت جس کی کوئی اولاد نہیں ہے انفرٹلیٹی کا شکار ہے اگر وہ عورت آکے یہ منت مانگتی ہے کہ شاہ دولہ ولی تو مجھے اولاد دے دے ارے شرک اکبر اللہ کی صفات اور اختیارات میں شرک کر کے نظر مان لیتی ہے اللہ کی عبادات کی آپ دیکھ لیجئے یہ تین قسم کے شرک ہیں اللہ کی صفات میں شرک اللہ کی اختیارات میں شرک اور اللہ کی عبادات میں شرک وہ یہ منت مان لیتی ہے کہ اے شاہ دولہ ولی اگر تو مجھے میری اولاد دے گا میری گودھ ہری کر دے گا اور مجھے بچہ دے گا تو میں یہ منت اور نظر مانتی ہوں کہ اپنا پہلا بچہ پلوٹی کا بچہ جو ہے وہ یہاں پر تیرے مظاہر کے اوپر میں نظر مار کے چھوڑ جاؤ گی اور پھر دوسری کرامت یہ ہے یہ مشہور کر دی کہ اگر کوئی عورت یہ نظر ماننے کے بعد شاہ دولہ ولی اس کی گودھ ہری کر دیتا ہے اور اس کو بچہ دے دیتا ہے اور پھر وہ اپنی بدیدی کرتی اور اپنی نظر پوری نہیں کرتی اور بچہ نہیں شوڑ کے جاتی تو ایک تو اس کا بچہ مر جائے گا اور پھر آگے سے وہ پھر بانج ہو جائے گی اور اس کی گودھ پھر ہری نکی ہوگی یہ دوسری کرامت یہ ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے اور پریشر کریئٹ کرنے کے لیے اور تیسری کرامت یہ کہ جب وہ اپنی بچہ اگلا نظر مان کے شاہ دولہ ولی کے مزار پر چھوڑ جائے گی یہ کہ یہ شاہ دولہ ولی کا یہ بچہ جب بڑا ہوگا یا جیسے بھی ہوگا جب یہ کوئی بد دعا دے گا تو اس کی بد دعا ضرور قبول ہوگی یہ چار کرامات مشہور ہیں اور یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری کی شکل میں بانج عورتوں کی مائیں ان کی ساسیں ان کی نندیں ان کی بہنیں ان کی سہیلیاں ان کو بے وقوفوں کو احمقوں کو جائلوں کو شرک کے اندھیرے میں تامکٹو یا مارنے والیوں کو اس کے مزار پہ لے جاتی ہیں وہ منتے مرادنے چڑھا آتی ہیں اور پھر میں تو کہتی ہوں اس سے مکہ والے بہتر تھے ارے وہ مار کے قتل کر کے خون مل کے اس بچے کا کام تو تمام کر دیتے تھے یہاں کی وہ جاکل ظالم جابر مشرک مائیں نانیا دادیاں نہ مارتی ہیں نہ جینے دیتی ہیں وہ بچے واقع شاہ دولہ ولی کے مزار پہ چھوڑ آتی ہیں اس دور کے اندر بھی یہ سب کچھ ہوئے ہو رہا ہے وہ بچے شاہ دولہ ولی کے مزار پہ چھوڑ آتی ہیں to have more children in future اور پھر وہ شاہ دولہ ولی کے وہ سارے وہاں پہ جو مزار پہ بیٹھے ہوئے وہ agents ہیں وہ ان بچوں کے سروں کے اوپر لوئے کے خال چڑھا دیتے ہیں لوئے کی ٹوپیاں چڑھا دیتے ہیں ان کا سر بڑھنے سے روک دیا جاتا ہے ان کا دماغ بڑھنے سے روک دیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے مایکرو کیفلک بچے ریٹارڈڈ مایکرو کیفلک بچے وہ بڑے بڑے لمبے قدوں کے چھوٹے چھوٹے سروں والے ہرے ہرے چوکے پہنے ہوئے گلے میں منکے ڈالے ہوئے وہ کشکولے کے شاہ دولہ ولی کے چوئے وہ ساری گلیوں میں کوچوں میں بازاروں میں گھومتے ہیں اور یہ قرامت مشہور کر دی گئی ہے کہ اگر ان کو نہیں دو گے اور یہ بد دعا دیں گے تمہارا کاروبار بسم ہو جائے گا تمہاری چلتی وی نگری ختم ہو جائے گی اور لوگ ان کو جھولیاں بھر بھر کے دیتے ہیں اور وہ اس سارے کے سارے کاروبار اور تجارت بنا کے اور یہ سارا کچھ ہمارے معاشرے میں ہمارے اسی علاقے میں ہمارے پولیس کے آئی جیز بھی اور ڈی ایس پیز بھی بیٹھے ہیں وہیں پہ ایم این ایز ایم پی ایز بھی بیٹھے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں نہ کوئی روکتا ہے نہ کوئی دھوکتا ہے اور یہ گورک دھندہ جاری ہے جو شرک ہے وہ اور ہے جو قتل اولاد ہے وہ اور ہے جو ظلم زیادتی اندھیر نگری ہے اس کی خد نہیں ہے لیکن یہ مکہ والوں کا رویہ ان سے زیادہ کبھی شکل میں قتل اولاد کی شکل میں آج باشرے میں موجود ہے اور وہ شاد اولا ولی کا مزار اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا یہ شرک نہیں ہے یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے اور پھر قتل اولاد ہر شکل میں آج فقر و فاقہ کے ڈر سے بھوک اور مفلسی کے ڈر سے وہ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے آج بیٹیاں ناپسندیدہ ترین ہیں میں بات کر چکی ہوں بیٹیوں کے حوالے سے لیکن آج فقر و فاقہ کے ڈر سے ہمارا کمزور پساوہ طبقہ ماسیاں گھر میں کام کرنے والی تو جو اپنی اولادوں کو ضائع کرواتی ہیں اور حمل کو ضائع کرواتی ہیں وہ خود بزاتے خود میں ان کو سیکنڈ نہیں کر رہی ہوں لیکن کھاتا پیتا ایفلوینڈ طبقہ آسودہ طبقہ صرف اپنی ڈگری کی کمپلیشن کے لیے اپنے پروفیشن کو جاری رکھنے کے لیے اپنی سوشل آزادی کے لیے اپنے گھومنے پھرنے کے لیے اور پھر اس قسم کے اللوجکل جملے دو بچے پالے نہیں جاتے تیسروں کی تربیت کہاں کریں گے چار بچوں کو سمجھایا نہیں جاتا پانچوے کو کیسے پڑھائیں گے چار کو کھلایا نہیں جاتا پانچوے کو کیسے کھلائیں گے اس طرح کے سلی جملے جس جس بکاس کہ میری ایلیٹ اپنے بیٹے کو ایچ ایس این میں اور اپنی بیٹی کو گریمر میں پڑھانا چاہتی ہے یا بہتری سکول اور کالجوں میں تعلیم دینا چاہتی ہے وہ کیا ہے وہ اگلے آنے والے بچے کو اٹھا کے قتل کر دیں گے اور یہ ہر شکل میں پڑھی لکھی ڈاکٹریں بھی بیک ڈور بوشنس کی شکل میں یہ کام کر رہی ہیں صرف اس دے کہ وَمِنْهُمْ مُمِّيُونَ اللہ یا لیمونل کتاب امریکہ کی کالیفیکیشنز اور ڈگرییاں ہیں اکسورڈ کی ڈگرییاں ہیں ایم آر سی او جیز کی ڈگرییاں لیکن قرآن کا علم نہیں ہے اس لیے یہ حرام کام اور قتل اولاد میں خود بھی کام کرتی ہیں اور اپنے لیے حرام مال بھی جمع کرتی ہیں اور آنے والیوں کی اولاد کے قتل کا معاملہ بھی کرتی ہیں کس شکل میں حیبتناک شکل میں آج اولادوں کے قتل ایسے جسم رحم مادر میں سے وہ جنین بچے کے جسم کے ٹکڑوں کو نوچ نوچ کے ٹکریوں اور کڑوں میں پھینک دیا جاتا ہے اور پھر زندہ بچوں کو کڑے دانوں میں پھینک دیا جاتا ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد کے بچے اب بلیاں اور کتے بھموڑ رہے ہیں ان کے جسموں کو ہم کہا جا رہے ہیں یہ قرآن کی حقامات سے دوری ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور آج ہمارے ٹی وی کے اوپر کچھ لوگ یہ پروگرامز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آج ابوشن کی وجہ سے میٹرنل موٹالٹی اور ماں کی ڈیتھ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے بیک ڈور ابوشنس کی وجہ سے اس کو ہم لیگلائز کرتے ہیں تو یہ میٹرنل موٹالٹی ختم ہو جائے اللہ کے پندوں ہوش کے نا خنتو لو تانہ خطن کبیرہ میرا رب جس چیز کو کہہ رہا ہے اس کو تم لیگلائز کرنے کی باتیں کرتے ہو یہ تو ابھی ہندوستان میں نہیں ہوا یہ تو ابھی یورپ میں نہیں ہوا جس کے باتیں تم کرتے پھرتے نظر آتے ہو اللہ ہمیں قرآن کو تھامنے اور ان تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے فرمایا اگر چاہتا اللہ تو وہ ایسا نہ کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو اپنی افتراب پردازیوں میں لگے رہے کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساکتا ہے پھر کچھ جانور جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے کچھ جانور جن پر اللہ کا نام لی نیتے یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افتراب کیا ان قریب انہیں ان افتراب پردازیوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا اور کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہیں ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے اصل میں وہ میل ڈومینیٹڈ معاشرہ تھا تو وہ کہتے تھے مرد کھا سکتے ہیں اور عورتوں کے لیے حرام ہے ہمارا ذرا شاید فیمل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے وہ کونڈے جو ہیں جو امام جعفر کے نام پر دیے جاتے ہیں اس کے لیے خواتین نے مشہور کر دیا کہ یہ کونڈے جو نہ صرف عورتیں کھا سکتی ہیں مرد نہیں کھا سکتے یہ چیزیں ہر معاشرے میں خودساختہ موجود رہی ہیں لیکن اگر وہ مردان ہوں تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں یہ باتیں جو انہیں گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ ہی انہیں دے گا یقیناً وہ حکیم اور سب باتوں سے خبر رکھتا ہے خسارے میں وڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنیاد پر قتل کیا اللہ کے دیئے رزق کو اللہ پر افتراب پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہیں تھے اللہ ہی ہے جس نے ترہ ترہ کے باگ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیا کھیتیاں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں زیتون انار کے درخت پیدا کی ہیں جن کے پھل صورت میں ملتے جلتے بھی اور مزے میں مختلف بھی ہیں کھاؤ ان کی پیداوار کھاؤ ان کی پیداوار جب وہ پھلیں اور پھر کھاتے ہوئے کیا کرو وَآتُ حَقَّ قَحُّ یَوْ مَحِصَوَ دِهِ یہ جو سورہ الانام کی آیت نمبر ون فورٹی کا حصہ ہے کہ جب تمہاری کھیتی یا جب تمہارا باغ پھل لائے تو اس کو کھانے کے ساتھ ساتھ اس کے فصل کے کٹنے یا پھل کے اترنے کے وقت اللہ کا حق دو یہ آیت زرعی یا ایگریکلچرل زرعات جسے اشر کہا جاتا ہے اس کا جواز بھی فراہم کرتی ہے اور اس کی ادائیگی کا وقت بھی بتاتی ہے زرعی یا ایگریکلچرل زکاة وہ واحد زکاة ہے جو سال میں ایک دفعہ ضروری نہیں ہے جب جس وقت جتنی دفعہ فصل کرتی ہے اگر فصل ایک دفعہ کرتی ہے تو پھر اشر ایک دفعہ ہوگا اگر دو دفعہ تین دفعہ جتنی دفعہ کرتی ہے اگر وہ پانچ وزق یعنی بیس مانیا سات سو پچیس کلوگرام سے ییلڈ زیادہ ہے تو پھر اگر بارانی ہے تو دس فیصد اور اگر آرٹیفیشل ایریگیٹڈ ہے تو پھر پانچ فیصد یا بیس مہنی حصہ جس دن فصل کٹتی ہے اسی دن دیا جائے گا اور سورہ علی نام کی آیت نمبر ون فورٹی ون سے اس کا جواز ہے اس کا حق ادا کرو اور حد سے نہ گزرو اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتے اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں کھاؤ ان چیزوں میں سے کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی اور شیطان کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یہ آٹھ نروں مادہ ہیں پیچھے بھی کہا گیا تھا نا وسیلہ صاحبہ حام تو ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ آٹھ نروں مادہ ہیں دو بھیڑ کی قسم کے دو بکری کی قسم سے ان سے پوچھو اللہ نے ان کے نر حرام کیا یا مادہ یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچی ہو اسی طرح دو اونٹ کی قسم کی قسم کے پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیا یا وہ مادہ یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے حرام ہونے کا حکم دیا تھا پھر اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف منصوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ بغیر ان کے لوگوں کی غلط رہنمائی کرے یقیناً اللہ اسے ظالموں کو راہ راست ہی نہیں دکھا ان سے کہو جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ کسی کھانے والے پر حرام ہو اللہ یہ کہ وہ مردار ہو کونسا خون ہے دمم مصفوہا جو بہتا ہوا خون ہے جو جانور کی خون کی نالیوں میں بہتا ہے یہ گوش سے لگا وہ خون نہیں ہے جس کے بارے میں کئی دفعہ لوگ بہت ابسیسٹ ہوتے ہیں بہتا ہوا خون اس لیے بھی کہا جاتے کہ مشکین مکہ بہت ہی کروڈ تھے وہ کیا کرتے تھے جب سفر پہ جاتے تھے کھانا پینا ختم ہو جاتا تھا تو جو بھی اونٹ یا جانور بڑا ہوتا تھا اس کے فلانکس میں سٹیپ کرتے تھے خنجر گھومتے تھے خون کا پیالہ بڑھتے تھے اور اس کو پی جاتے تھے اور یہاں خون کو اپنی ہنڈیاں میں ڈالتے تھے اس کا رنگ وغیرہ صحیح کرنے کے لیے تو اللہ نے کہا دمم مصفوخہ بہتا ہوا خون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جاہلوں اور کروڈ لوگوں کو اپنے چار نکاتی طریقے سے بدل دیا تھا ہمارے لوگ تو پھر بڑے ریفائنڈ اور بڑے پالشڈ ہیں اللہ ہمیں وہ چار نکاتی طریقہ قرآن کی تلاوت قرآن کی تعلیم حدیث کی حکمت اور تذکیہ کے طریقے کو تھام کے آج بھی معاشر میں تبدیلی لانے میں اپنا کدار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے فرمایا کسی کھانے والے پر حرام ہو اللہ یہ کہ وہ مردار ہو بہایا وہ خون ہو خنزیر کا گوشت ہو وہ ناپاک ہے یا فس کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر زبا کیا گیا پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نا فرمانی کا ارادہ رکھتا ہو بغیر اس کے کہ وہ خد سے زیادہ تجابز کرے تو پھر اللہ اس کے لئے غفور و رحیم ہے جن لوگوں نے یہ خودیت اختیار کی ان پر ہم نے ساپ ناکھن والے جانور خرام کر دیئے اور گائے اور بکری کی چربی بجوز اس کی جو ان کی پیٹ یا ان کی آنٹوں سے لگی تھی یا ہڈی سے لگی رہ جائے یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی آپ کو بتا ہے بنی اسرائیل کے اقامات باقی شریعتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ سکتے کیونکہ وہ زدی بہت ہے اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا یہ مشرق لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کہ لوگوں نے بھی حق کا انکار کیا یہاں تک کر آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چک لیا ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نریقیہ ساری آئیاں کرتے ہو پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو خدایت پر جمع کر دیتا اللہمہ اختنصرات المستقیم ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کی ہے پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کی اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے بار بار شرک کرنے والوں کی پیروی سے روکا جا رہا ہے ان سے کہو آؤ میں تمہیں سناوں تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا پڑھیں آیت نمبر 151 قل آپ کہہ دیجئے تعالیٰ تم آؤ اطلوب میں پڑھوں میں تلاوت کروں مہرم ربکم علیکم جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا حرام کرتا چیزوں کی ایک کیٹرگوریکل لسٹ سب سے پہلی چیز کیا اللہ تشکو بھی شیع تو حرام کردہ چیزوں کی فیرست میں صفحے اول شرک ہے سب سے پہلی چیز جو اللہ نے حرام کی ہے وہ شرک ہے ویسے سب سے زیادہ حق بھی بندوں پر اللہ کا کیا ہے کہ اس کو مانے اور اس کو واحد مانے توحید ہمارے دین کا پہلا رکن اور ستون یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو یہ تو ہم ہمیشہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا خالق کے بعد تخلیق کا ذریعہ رازق کے بعد رزقی ترسیل کا ذریعہ رب کے بعد ربوبیت کرنے والے کا ذریعہ اور والدین کے ساتھ ہمیشہ کیا احسانہ ناتھنگ شارٹ آف احسان اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے تم تو رازق نہیں ہو رازق اللہ ہے تمہیں بھی دیتا ہے ان کو بھی دیتا ہے تم رزق کے خوف میں آ کے ان کو کیوں قتل کرتے پھڑتے ہو بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہیں یا چھپی ہیں کسی جان کو جسے اللہ نے مخترم قرار دیا خلاق نہ کرو مگر حق کے ساتھ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کیا شاید ہے کہ تم سمجھ سے کام لو اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتنین ہو یہاں تک کہ وہ سن رشت کو پخن جائے ہم سورہ نسا میں پڑھ چکے ہیں نہ آپ طول میں پورا انصاف کرو ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بات ڈالتے ہیں جتنے اس کے امکان میں ہیں اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو خواہ ماملہ اپنے رشتدار کی کا کیوں نہ ہو اور اللہ کے وعدوں کو پورا کرو اللہ کے وعدے کون کون سے ہیں لا الہ الا اللہ اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تب بھی تو ہم اللہ سے وعدے کرتے ہیں اللہ یہ بیماری کاٹ دے اب ہم پانچ وقت نماز پڑھیں گے اللہ اب یہ تکلیف کاٹ دے اب یہ غم کاٹ دے اب ہمارے کاروبار میں بہتری کر دے ہم سوچیں گے ہم صدقہ خیرات کریں گے تو وہ کیا کرتے ہیں اللہ کے احد کو پورا کرو ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کیا شاید تم نصیخت قبول کرو اللہمہ اختنصرات المستقیم نیسوس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراغندہ کر دیں گے یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کیا شاید دے کے تم کجروی سے بچو پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اتا کی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر خدایت اور رحمتی اور اس لئے ابن اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنی ملاقات پر ایمان ہی لے آئیں اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے ایک برکت والی کتاب ہے پس تم اس ہی کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو بائید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے گا اللہ کا رحم کس کے شامل حال ہوتا ہے جو قرآن کی پیروی کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے اللہ سے ڈر ڈر کے بچ بچ کے کرتا ہے اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں بنا سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راسترہ ثابت ہو سکتے اور میں آپ کو دل کی حقیقت بتاؤں میں اور آپ بھی یہ گواہی اور یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے قرآن پڑھا پڑھایا نہ ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ ہوتے اللہ کی توفیق سے میں نے اور آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں بیٹھ کر اس رحمتوں بخششوں کے مہینے میں بیٹھ کر روزے کی حالت میں بیٹھ کر اللہ کی توفیق کے ساتھ اس کے قرآن کے ساتھ اس قرآن کو سنا ہے سنایا ہے پڑھا ہے پڑھایا ہے سمجھا ہے سمجھایا ہے اللہ قبول فرما لینا اللہ قبول فرما لینا اللہ اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دینا اللہ اس کو ہمارے لئے بڑھا چڑھا کے عجر اور نجات کا ذریعہ بنا دینا اللہ جو پڑھتے پڑھاتے ہیں عمل آسان کر دے راستے کی رکاوٹیں دور کر دے اللہ موت کے وقت تک ان سارے کے سارے عقامات پر استقامت اتا فرما دے اللہ جو پڑھتے ہیں ہمیں ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اب اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا اور اسے مو موڑے گا جو لوگ ہماری آیات سے مو موڑتے ہیں انہیں اس کی روگردانی کی پانداش پر ہم بترین سزا دے کر رہیں گے کیا؟ اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے ہی آکھڑے ہوں تمہارے رب کی باز مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لائیا ہو جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو ان سے کہہ دو اچھا تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور گرو گرو بن گئے ہیں یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں اللہ ہمیں واتسمو بحبل اللہ جمعیہ ولا تفرقو کر کے اس قرآن کو تھامنے اور ایک سیسا پلائی دیوار بننے والا گرو بنا دے اللہ فرقہ واریت سے خود بھی بچنے اور اس کے شولوں کو بھجانے والا بنا دے ان کا معاملہ تو اللہ کے سپورٹ ہے وہی ان کو بتائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لئے دس کناہ عجر ہے جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا آپ کو بتائے جو نیکی کرتا ہے نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کو ایک نیکی نیکی کرتا ہے تو کم از کم دس نیکیاں زیادہ سے زیادہ عجر کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے اور جب وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں گناہ کرنے کے بعد کر لیتا ہے تو ایک گناہ اور وہ بھی تاخیر سے لکھا جاتا ہے اور گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے تو بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو اس کے غزب پر غالب کر لیا ہے کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑ نہیں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ کونسا طریقہ ہے توحید پر جمنے اور شرک سے رکنا وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا شرک سے بچنے کے لیے اعلان کیا کرو آیت نمبر ون سکسٹی ٹو میں قل آپ کہہ دو انہا صلاتی و نسکی و ماخیایا و مماتی للہ خیر و بالعالمین شرک سے بچنے کے لیے اعلان کر دو کہو میری نماز میری تمام مراسم عبودیت میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا مجھے خکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر عطا جھکانے والا میں ہوں کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کرلوں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے ہر شخص جو کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت کھول دے گا وہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں بلند درجے دیئے کیوں دیئے یہ تمام کسی کو علم کسی کو قسن کسی کو عوضہ اقتدار مال کیوں دیا تاکہ وہ اس میں تمہاری آزمائش کرے اللہ کسی کو زیادہ دے کر کسی کو کم دے کر کسی کو نہ دینے کے بعد دے کر کسی کو دینے کے بعد دے کر آزماتا ہے یہ دنیا امتخان کا ہے بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراخمین ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا وترحمنا لنقوننا من الخاسرین اللہ سبحانہ تعالی رمضان کا بخششوں والا مہینہ ہے اللہ تیرے ذکر کی محفل میں ہم سب جمع ہیں اللہ تیرا وعدہ ہے اللہ تیرا وعدہ ہے اپنے وعدے کے مصداق کے مطابق آج ہمیں اس محفل میں اٹھنے سے پہلے ہم سب کے سارے گناہ بخش دینا اللہ ہم سب کے سارے گناہ اللہ چھوٹوں کے بڑوں کے چھوٹے بڑے سغیرہ کبیرہ کھلے چھپے اگلے پچھلے دانستہ کیے ہوئے غیر ارادی طور پر کیے ہوئے خطا بھول چھوٹ سے کیے ہوئے اللہ سب گناہوں کو معاف کر دینا اللہ جو ہم نے زد میں کیے اللہ جو ہم نے لاعلمی میں کیے اللہ جو ہم نے نعوذ باللہ تقبر اور گھومنڈ میں کیے اللہ سب کو معاف کر دینا اللہ سب کے سارے گناہوں کو بخش دے اللہ سب کتاؤں کو درگزر کر دے اللہ سب کی ساری کمیوں کتائیوں کو ہمارے عامان نامے سے صاف کر دے دھو دے اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑا غفور ہے تو غافر ہے تو غافر الزمب ہے تو معاف کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے یہ ہمارا ایمان ہے تو کہتا ہے جو ایمان لے آیا کہ میں بخشنے پر قادروں میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں اللہ یہ ہمارا ایمان ہے سب کے سارے بخش دینا اللہ ہمارا حساب آسان لینا اللہ جو تُو نے نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے اللہ ان کی پوچھ کچھ نہ کرنا اللہ سوال جواب نہ کرنا اللہ حساب کتاب نہ لینا یا ارخم و راکمین اللہ ہماری نیکیاں بڑی تھوڑی بھی ہیں بڑی چھوٹی بھی ہیں بڑی ٹوٹی پھوٹی بھی ہیں ان میں اخلاص بھی تھوڑا ہے اللہ ان کو قبول فرما لے اللہ انہیں کو قبول فرما لے انہیں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دینا اللہ باقی ماندہ زندگی میں نیکیوں میں جمنے کی نیکیوں میں فستہ بکل خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا ارخم و راکمین ہم سب کو ہمارے اہل خانہ کو ہمارے کھالوں کو ہڈیوں کو گوشت کو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا اللہم اجرنا من النار اللہ تُو نے گھر اتنے بڑے اتنے کشادہ اتنے روشندار اتنے ہوادار اتنے آرام دے گھر دے دیئے اللہ نعمتوں سے مالہ مال گھر دے دیئے رب ابنی لعیندہ کا بیتن فل جنہ اللہ جنت میں بھی محلتان فرما دینا اللہ ہماری اور ہمارے فوج شدگان کی قبروں کو روزت الجنہ بنا دینا اللہ تیرے آگے جھولیاں پھیلنی ہے اللہ دعاوں کی قبولیت کا موقع ہے دعاوں کی قبولیت کا مکینہ ہے اللہ روزے کی حالت میں دعا قبول کرتا ہے قرآن کی محفل کی دعا قبول کرتا ہے اللہ ہماری دعایں قبول فرمالے اللہ ہمارے بیماروں کو شفای آجلا کاملاتا فرماتے اللہ جس کے گھر میں جو جو بیمار ہے اس کو جو جو بیماری ہے بڑی ہے چھوٹی ہے اللہ شافی شفا دے دے اللہ شافی شفا دے دے ہمارے بیماریوں کے لیے ہمارے بیماروں کے لیے کافی کچھ ہے اللہ بیماریاں ایسے دور کر دے کہ بیماری کا شبہ بھی نہ رہے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے ہم تیری رحمت تیری قدرت سے مایوز نہیں اللہ ہمارے بیماروں کو شفای آجلا کاملاتا فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری طاقتوں سے زیادہ بوجھ نہ ڈال دینا اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ ہم پہ بوجھ نہ ڈال دینا اللہ تو کہتے ہیں اللہ تو کہتے ہیں میں تمہیں جانوں سے تمہیں مالوں کی کمی سے تمہیں پیاروں سے عزمالوں گا اللہ اللہ ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال دینا اللہ ہم سے جو کمیاں رہ گئی جو کتائیاں رہ گئی اللہ تیرے آگے چھولی پہلا کہ تُس سے بخشش طلب کرتے اللہ ہم سب کو بخش دے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل عزم بن واتو بولے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جا اللہ ہم تجھے ناراض کر بیٹھے اللہ ہم تجھے ناراض کر بیٹھے اللہ تیرے عزب کو تیرے عذاب کو بھلا بیٹھے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ جو ہم نے بدہتیاں کی جو سرکشیاں کی جو نافرمانیاں کی جو تیرے قدوس زمن ہے اس القوم ہم نے تجاوز کیا اللہ معاف فرما دے اپنا کرم شامل خال فرما کے ونہ ان آفتوں کو ان بلاؤں کو ڈال دے اللہ ان تگلیفوں کو دور کر دے اللہ اس وبا کو پھیر دے یار خمور راخمین اپنا کرم فرما میری اس محفل میں میری جس بہن کے گھر میں جو کوئی دکھ ہے کوئی غم ہے کوئی پریشانی ہے کوئی جھگڑا ہے کوئی مالی تنگی ہے اللہ تو سب کے مسائل کو جانتا ہے سب کے سارے مسئلے اپنی نظر رحمت سے دور فرما دے اللہ گھروں کو محبت کا سکون کا امن کا گہوارہ بنا دین کے نور سے منور گہوارے بنا دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہماری اولادوں کو دین امان اسلام اطاف فرما ہمارے بیٹوں کو ہماری بیٹیوں کو اللہ نماز کی توفیق اطاف فرما اللہ ان کو قرآن کا علم اور اس پر پہترین عمل کی توفیق اطاف فرما اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے اللہ گمراہوں کو ہدایت اطاف فرما دے اللہ شرک کرنے والوں کو توحید کی توفیق اطاف فرما دے اللہ جو جو جس جس شکل میں شرک کر رہا ہے اللہ اس کے عقیدے کو درست کر کے اس کو عقیدہ توحید اس کو درست اطاف فرما دے یا اللہ میرے ملک پر کرم فرما امتِ مسلمہ کی حفاظت فرما امت کے مجاہدوں اور مبلغوں کی عانت فرما اللہ جو مانگا ہے وہ بھی اطاف فرما جو مانگنے سے محروم رہے ہمارے حق میں انبیاء کی سوالخین کی شہداء کی دعائیں قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیو لالیم و توب علینا انکا انت التواب الرحیم ربنا لا تزی قلوبنا بعد از خدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانا اللہم و بحمدکا نشہد وان لا الہ الا انتا نستغفرکا ونتوب علیک سبحانا ربکا رب العزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدلللہ رب العالمین آمین سم آمین